الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقوة للمتقین والصلاة والسلام والعصیت الانبیاء والبرسلین وعلا آلہ وآصحابہ وآہل بیت وزریاته وعولیاء منتہی وعلماء امتہی وآہل سنتہی وآحبابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَنَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا اَنْ هَذَا غَافِلِينَ قَالَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمِ سَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُونَ مُصَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشَادُونَ قَالَ فَشَادُونَ وَأَنَا مَعَاقُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ قَالَ امام سُجُوتِينَ فِي فَخَسَائِسِ قُبْرَةِ اَوَّلَ مَنْ قَالَ بَلَا وَهُوَ رُّهُ الْمُسْتَفَى وَفِي مقامٍ آخر قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَتِمْ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَكَ اللَّهُ لَزِي بُلَنْدَ وَعَدًا عقیدت و محبت نطرد و سلام السلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ جڑا مسلمانیں چند ہیں میرے قبر دے سوال نامدہ جواب ٹھیک ہو جائے ایک امنٹکاری صاحب پڑھے جذبیانوں میں سلام پیش کرنا تو آردہ میں نقشہ پیش کرنا پہ تسی کیس کفیت چھو جڑا مسلمانیں چند ہیں نا کہ میرا قبر دے سوال نامدہ جواب ٹھیک ہو جائے پہلی گالتے جنہیں نہیں مرنا انہیں نہیں پڑنا تو جنہیں مرنا انہیں پڑنا کیوں کہ انہیں سرکار دے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر قبر ویچ پالٹی نہیں پوچھی جانی ہے ایتھے تسی بندیاں نہ لڑو اپنے بچیاں نہ لڑو ملے دارا نہ لڑو لا کیال نہ لڑو اوہ میں بھلانی پالٹی دا تو کیوں بھلانی پالٹی دا نہ لڑو پہ تو مانے جڑی مردی پالٹی دا کلمہ بھی نبی دا چھڑے چھڑے تو یہ کلمہ نبی دا ہے تو پھر تیان ادھر کر بندیاں دا بھی تیان ادھر کرائیں جڑے نبی دا پیرا دینا لے ہونا جڑا نبی پاگ دی ختم نبوت دا نعرہ لانا لے ہونا ورنہ جڑے بڑے پڑے لکھے تھے سمیدار تھے بڑے بڑے ماشاءاللہ آہ اللہ جناب تعلیم یافتہ جلوہ فرمانے تو انہوں اگر یہ دون سارہ دا نظام پسند آیا ہے تو اڑے ماشاءاللہ پارٹی آلہ پسند آیا ہے تو نبی پاگ دا اونا مازاللہ 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 کسے کا مدہ نہیں کرو گل جنہ کرنی سرکار آئے سنوے یو دیانا پیار کرو نبی پاگ دا اونا کافرانا چپیاں پاؤ کہ نبی پاگ نے پھڑ کے جتھے جتھے بھی لپے سرکار نے فرما ٹکڑے کرتے ہوئے مٹھا بولے قرآن سمجھ دا بولے سبحان اللہ اور وہ آنڈا ہے وہ سویلے مولویاں نو کی جناب ہوتھے مولویاں دا کی مسئلہ پاکستان دے جناب اللہ سوچا لے بندیاں بڑھایا ہے تو میں کہا تو جمعہ میں نہیں ہیں جدو پیر جماعت علی شاہ صاحب مردیں میدان اللہ سوچا لے بڑھایا ہے جنو ایک جیڑا آج جی ایک نانا ہونا دے آکھ جی بولے آنڈا تو جی ہور کوئی نراز ہویا نہ ہویا تو پھر جماعت علی شاہ صاحب ضرور کبرچن نراز ہونگے آکھنگے کوڑے ہو میں جاننا قربان کی تھی ہے نا تو اسی کامل کو میرا نائن ہی کیا آنڈا لے سکتے ہیں تو پھر پورے پرے سغیر پاک کو ہند دے اندر جدا بازو نال بازو تو کندے نال کندہ ملا کے چلے آنڈا اب مڑے آنڈا نہیں پتا ہونا کیونکہ اے نے فیس بک آلے اے نے میڈیا آلے اے نے یوٹیوب آلے اے نے پارٹیا آلے تو جننا بابیاں دے تو بزرگاں دے سینیاں چیمانے تو پڑھ دے مصطفیٰ دے درود و سلام درا دسو دسائینا اے جڑا پیر سید جماعت علی شاہ ساتھ رحمد اللہ ہی تعلیٰ لے اے شکایت آدم محمد علی جنان کندہ نا کندہ ملا کے جڑا دریا اے ناڈ دسو نا تھی تو پڑھ دے پیر نہیں پیر تے پھر اے نارا پولنی جانا چاہی چودہ گستروں نارا اولانا چاہی کنجر نا چاہا کے چودہ گستروں نا آئی جان دی ہسی کو ہندو نا رینا رانگ سوٹ کے بوتھے مال کے تے جناب اولید والی دا چکر کر کے نا نا بیٹھے نا لامہ عبد صاحب کاری کاشب اتاری صاحب لامہ غلام باس قادری صاحب اچھے میردو پہلے کو مفتی صاحب بھی بیان فرما گئے ملاقہ تو ہی نکل کنجر نا جان کے پوچھے آجے شاہد چشتی صاحب نے کال کی تی شیر نو بکارنا حرام ہے تُسھی یہ تبلیغ کر دیو یہ دین دیو کھڑییاں مڑیاں نو تعلیم بوتھے تے چندہ بنا لو اور چندہ بوتھے تے بنایا چودہ گستری میں آئی جان دی چندہ کوٹھے تے لیا چودہ گستری میں آئی جان دی یہ تے لوکہ نرال کے تُسھی بھی لالو میں ملا لیا تُسھا ملا لیا اے پاکستان کا مطلب کیا اے چودہ گستر ماں نے کو لال جمعہ جڑائی تھے شکر کر دے باڑھڑھتے جا کے نعرہ مارے تُسھی مودی دے یارو مودی دے یارو کھا دا نعرہ لانے اے تے محمد غلامہ نے نعرہ لانے پاکستان کا مطلب کیا جو دے اندر کر میں ہو بولے میں کسے گلو دارا نہیں لینہ آیا جو دے اندر ایمان ہے آپے دسے گا میں کسے نو کلمہ پڑھان نہیں آیا بڑے شہنے بندے بیٹھے ہیں پر ایک گال یاد رکھیں اے جدا کام کر جائیں نبی پاک دے سامنے چیرہ ضرور بخان جو گا ہو جائیں اے سمجھیں گال جو دوں بندیاں نو برادری جو تکا پہن دے نا اندہ میں تے تائے نمونی بخان جو گا میرے کولینج دی گال ہو گئی ہے میں تے مامی نو مونی بخان جو گا میں کہا جنہا ختم نبوت نے خطاری کی تھی ہے نا آلو نا نا بے خلو نسلہ پر بات ہو چلیا لیں میں تسی پیشلیاں نو بھی سمجھا دیا کہ بندے دے پتر بنے آجے اتھے جمیدہ معاملہ ہو گیا جنہاں کے جیل آجے پرچے چلے رہے پھر جیل آجے پرچے چلے لگے دور دی ختم نبوت نا بیرا ضرور دے لگے پر اپنی شکل بھی بے خلی آجے نبی نو بھی چیرہ بخان جو گا روئے دے لگے میں تے ہوں تو اڑنا نراز نہیں ہوں تو اڈیواز نہیں یا ایتے جوان نے پورے پینڈ دا پاہر چوکے نارا لائیا تو تساں نارا جوابی نہیں دیتا تاچ دارے ختم نبوت جڑا چاندہ نا میرے یہ نسل آباد رہے او چار نارے اپنی بچیاں نو تے بچیاں نو سکھا کے جایا جے اللہ دی قسم دنیا تے عمل کوئی بھی نا چنگا ہویا صرف نبی دی بید بید گستاخی دا میں ہتوہ نہیں دین دا اس تو علاوہ تو جدہ مردی کائنات دا گناہ مار ہو جے نبی نا پیار کرے گا رب پہ کعبہ دی قسم بخشی آ جائے تجھے غداری نبی پاگنا کر دی تھی پھر حاج تے عمر زکاعتہ میں بوتھے تے وجنی آنے پھر کعبہ دے پامے اندر وارتے پامے اتے چاڑا مٹھا بولے تو سبحان اللہ نہیں آگیا پھر کعبہ دے پامے اندر وارتے پامے اتے چاڑا کوئی اندر میں اندر بڑی یری گیا کوئی اندر میں اتے چڑیا میں کہا نا نا تجھے اندر وارکے تجھے تجھے سرکار میں پھول گئے ہو تجھے میں جی اندر پھر گیا بیت اللہ دے تجھے میں کہا فتح مکہ دے موقع دے کہ حضرت بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑ گئے تجھے سرکار فرمایا جا کے اضان پڑو تجھے انہوں پیشان مڑ گیا کھیا سونیاں مدینے پاک کو ٹریاں تے اضاناں بیت اللہ کا بھی علمو کر کے پڑھ دے رہیاں انہوں اتے چڑ کے پچھیا سرکار انہوں مو کتھے کراں کائنات والیاں اتا سیاں اوے پامے نبی دا غلام بیت اللہ دلی چڑ جے پر رسول اللہ نہیں پلنے چاہی دے شکر مناؤ توڑے بچے لبیگ دا نعرہ مار دے تجھے خوش ہوگو سونیاں کوئی حلال دی کمائی میرے کم آگئی ماں راضی ہوئے میں پتر ندود کو پاک پہ لابی ٹھی ہیں اس وقت میرا پتر نبی دا عاشق ہو گیا ہے اور اوہ لوگ ماتم کرن اپنا جنہ دے پتر نبی دا نعرہ نہیں لاسکتے جنہ دے کراں جنبی پاک دا نعرہ کوئی نہیں اوہ اپنا ماتم کرن اپنے موتے آپ پیچ پیڑا مارن اوہ دی وجہ وہ ہنو کسے کی مارنا ہے انجی مرے ہو پر چودہ سو سال پہلے چوڑے آلے ہو میرے نبی نے خود مطالبہ کیتا احبو اولادکم حبی و احل بیتی و تلاوت القرآن فرمایا میں تو اڈا نبی مطالبہ کرنا میں تو اڈا نبی مطالبہ کرنا اوہ اپنے تیاں پترانو میری محبت پڑھایا کرو سکھایا کرو تجھیر سکار مانے نعرہ لی نعرہ نبی دا اوہ سی تھی پتر نو نبی دا اسکتے نہیں ناؤنا نبی دی محبت نہیں ہونی تجھیر پیوڑنے آنکھیں اور پتر میں آج کے رسول ہاں تو زیوی آج کے رسول ہمینو اوہتھے بھی نعرہ لگے گا لبیک بلو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ اے سلائی میں تو لکھا سلام پیش کرنا لکھا مبارکان بس آواز نہ کسے دیاوی تھی شکل نہیں کرنا بس میرے بارے 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 لکھا سلام پیش کرنا جیڑے میرے بذرگائے نے میں سلام عقیدت پیش کرنا تو ساپنے کراں جو ٹائم دیتا اور ایک او سخت گرمی دا موسم میں اپنے کراں جو بھی بندن سکون کو نہیں کوئی اینکوٹھے ہاتھیں چڑھے نہیں کوئی بنی ہاتھیں پھر دینے پہ پکھے گے بھی سکون نہیں لیکن میں سلام نہ کرا تولو نبی دے ذکر چھے سکون آگیا جن سکون آیا ذرا ایک لمحے واسے ہی تھی رکھنا ہے ذرا کی وجہ تو ساکھ نے جیڑا ہندہ آتی چکاندہ میرا مسئلہ ہو رہے میں کیا درود ایتھے پڑھنا ہی خبر نبی نمو نہیں ہے اُتھے جیڑے فرشتے نے اُن آکھ نے سرکار اے جن نے درود پڑھے آنا چوڑے تو اے عوضہ نہ آئیں اے عوضہ پڑھا نہ آئیں اے آکا شبطاری ہے اے عوضہ پڑھا نہ آئیں اے صلاح الدین ہے اے عوضہ پڑھا نہ آئیں اے ندیم ہے اے عوضہ پڑھا نہ آئیں رات دے بارہ واجگے نہیں ایک اپنا سے ٹیم ٹرو ہو گیا کہ ڈی خوش نصیبی اُس باپ جی جس متر دی وجہ تو نبی تھا نام لے نبی نبی پاک دی بارگاہ جو سے پڑھا نہ لیا جائے پیوز زندہ تم ہی تیرا ذکر حضور دی بارگاہ چھوے گا جے فوت ہو گیا تیتا مینہ اس زوق نہ پڑھو کہ میرے پیوزہ مینہ حضور دی بارگاہ چاہ جائے پڑھو ہے ذرا اصلاة والسلام اُچھا بانا درنا نہیں موڑیو پڑھو ذرا اُچھا ذرا اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول وعلالکہ وعصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ پھر پڑھو اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ وعصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ گل ریندی ریندی رہ جانی اے چودہ انگستے دو قومی نگریہ بڑی ہیں جماعتہ پیش کر دیا بڑا کم کر دیا بڑی گل کر دیا لیکن کوئی یاندہ جی علامہ اقبال نے پیش کیتا کوئی کہندہ جناب فلانے فلاسفر نے کیتا کوئی یاندہ جی فلانے جناب علامے نے کیتا آج سنو چوڑے آلے ہو تو بزرگو گواہی سہی دے آج ہے میں آج اس مقام دے ہوتے قرآن پاک سامنے رکھ کے تو اڑنا گال کرنا چاہنا تلاوت میں کیتی ہے آڈیو ویڈیو کیمرہ مجود ہے انتے میڈیا بندوں ہی لنے نہیں دیندہ بندہ آکھے میں گال نہیں کیتی یہ ہو نہیں سکتا بندہ آئینے کیمرہ آئینے پھیڑ کر گال کھڑ کے لیا ہوندہ میں جڑی آیت قرآن سورت پڑی یہ سورہ کافرون او او ارز کر لگا سب تو پہلے کوئی کہندہ علامہ کبال نے رحمت اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ پیس کیتا کوئی کہندہ جناب قائد آدم محمد علی جنہ نے دو قومی نظریہ پیس کیتا علماء نے لکھیا کہ حضرت نئی مدین مراد آبادی نے پیس کیتا حضرت جناب حضرت حق خیر آبادی جنہوں جناب بائی دے چوک دے اندر لٹکو الٹا لٹکا کے مارے آ گیا تے انہوں تحریکی ازادی دی سلا دیتی گئی ایک اے بھی پیغام ہے کہ صرف ایک کٹر موٹوسیکل دیا بجنب نالیاں بانشنیاں پیپنیاں کٹ کے نارے مارنے نچ گھا کے کڑیاں منڈے سٹیج دے لیا کے اے ازادی دا مطلب ہے نہیں میں ازادی تو پہلے جڑا جمعہ شی وہ دے اندر پوری قوم کو مطالبہ کیتا میں اپنے بیانوں پوری دنیاں تے پیش کیتا میں کہا جے اگر مسلمان مانے ازادی منانی ہیں ان دنیاں تو بکھری امداز نہ مناؤ فجر دی نماز چودہ انگستہ لی اپنے مسجدانے بیٹ پڑھو بے ہوتھے بھے کہ کم ان کم ایک یار شین پڑ جیڑا دس لکھ مسلمان پاکستانو ازاد قرآن میں چکھ قرمان ہو گیا قرمان یہاں دیتی اونا دا نہ آئی کوئی نہیں فاتح پڑھو پھر ہندوان تو بکھرے ہو گئے پھر شکھان تو بکھرے ہو گئے پندرہ نویں ناچگا کے ازادی مدان ہے تُسری چودہ نو ناچگا کے ازادی منا لو میں گجراتوں نہیں آیا میں لہروں آیا لہر باندے بڑے بڑے مین روڈ باندنے کیے ناچگاں نہ ہو رہے ہیں مزک چلن رہے ہیں ہون کچھے گئے ہون نہیں بیبیاں اور چبر 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 کے لیا نگال بنا گئے کچھے دی کچھے لے گیا میں کہا ہون بولنا تُو یوہدو نسارہ دا تُو رام مال کھانا ہے تُو میڈیا تے بکواس کرنا ہے جنہیں نبی دے دین دے پیرے دار نے اونا دے بارے انہیں نا کنجران دے بارے بھی بولنا لچے روڈ ڈاکھ کے کھلوتے نے تے بیبیاں بچے رخشیاں دے بیج پریشان پہ ہوندے گھٹیاں دے پریشان ہوندے ہون کوئی تو ہنو بیوی نہیں نظر ہوندی ہون کوئی بچی نظر نہیں ہوندی ہونونا دے واسطے تو ہنو کوئی مشکل نظر نہیں ہوندی ہون کوئی جناب مریض نظر نہیں ہوندہ جنہیں کنجر نچن تے کوئی کنون نہیں یہ نبی پاگ دی ختمین ہوتا پیرا ہوئے تے کنون آجنگ دے مصطفیٰ دی خاتر سارے کنون قرمان ہو سکتے مصطفیٰ دی لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی ہاتھوں کو بلند کریں لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 اللہ زوق کی سلامت لوے اللہ کریم نے بھرمایا کل یہاں بابی تحان نہ لے یاڑ سکول کالج کو یا میے بیے ہمیں کر گئے میں دونوں مخاتم ہیں میری گال نو فالو کرو میں جڑی گال کر لگا او دا بول پانا اندر ایمان ہویا ایمان ہی نہیں یا مودی رہن دا یا یودی رہن دا دیر دیرنا میرا مطلب کو نہیں میری گال لو دینا لے دیل جب کلمہ مستحادہ مجھو دے اچھا بولو دینا زورنا آئے آئے پھر ایک باری نعرہ لا دے تبیت خوش ہو جے چودہ گستے اے نعرہ لگنا چاہی دا تھی اے نعرہ لگنا چاہی دا تھی ٹی وی دو تے اے نعرہ لگنا چاہی دا تھی جنات پریڑ دے ٹائم جتے بھوئی جی پریڑ ہو رہی سی اوٹھے بھی اے نعرہ لگنا چاہی دا تھی پاکستان کا مطلب کیا چاہی دا تھی چاہی دا تھی کیا ہو جی جسانی چھوڑ آلے ہو دس ہو تجھ چمینڈے آلے ہو زفر آل آلے ہو تجھے دبیٹھے ہی بات ڈرتے ہو تو تجھے ہوں نے جمانہ نو بھی بھول گئے ہو جنہ تینک آنے تھلے بھار کے آپ نے آپ نے بھولا پھار کے تینک تھلے بھار کے اوٹھے نو بھی بے بھائی پہ کر دے ہو اوٹھے نو بھی بھمپ ٹینک تھے دھلے بھڑن تو پہلا اوٹھے نعرہ ماریا چاہی پاکستان کا مطلب کیا کہ قائدی آزم محمد علی جنابی پہ لگیا ہے یہ جنہ قائدے پاکستان ہے اوڈی بھی جناب ہر تقریب جنہ رہا لگا چاہی جنہیں چی لگا چاہی مجرم کہ جنہ قائدی آزم محمد علی جنابی نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا کہ پھر جناب علام اقبال بھی نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا پھر مولونا زفر علی خان بھی نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا کہ پہلے وزیری آزم جناب لیاقت علی خان صاحب نے بھی نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا اور بولو بولو نا دی رونو سالے سوا پچا پاکستان کا مطلب کیا ایسی اللہ امڑیو تو انہوں پیغام ہے شکرگاڑ دے لاکج رہن آلیو از زفر والا رہن آلیو نارو والا دے لاکج رہن آلیو اینا لبرل تے سیکلر نو پیغام دےو اوئے اسان سے انہاں مامہ تا دو دو پیتا ہے جڑیاں کہنیانے جا بطر تیرا اللہ نبی وارس ہے یا اے یا ایو حل کافیرو ایک باجڑی کنجری ٹی وی دو ہوتے ہزی کٹھے ہی ان دیسان سبراد سا ڈی ان دیسیو بھی چھلی ہاں پٹا کے چلا ان دیسانا تو مری نہیں تو کمنی بڑی ٹھیڑی اجے مری نہیں تو اجے بھی تیرا کنجری دا نشاہ نہیں مکیا تیرے نخرے نہیں مکے واقعی جاندہ نے کنجری بڑی ہو جاندی پر ہو دا نخرہ نہیں جاندہ اوہ انج دیسانوں میں ٹکڑ گئے جانا ہے کوئی نہ اوہ بیٹھی تے کہن دی اندی کہ جناب اوہ جی کٹھے ہی ان دیسان ہے مولویاں نے با سختی پائی ہے ایسا انہیں مذہب ہے جو بڑی سختی ہے میں کہہ تو مری کے انہیں سختی ہے اے جی اوہ کٹھے ہی ان دیسان شبراد نووی آ جاندے سان اوہ لیدی والی نوی سیوی ٹور جاندے سان میں کہہ تو کسے مسلمان دے کارپلی نہیں یہ نو جیڑا میری گاہل نہ اتفاہ کر دا وہ بولے میں قرآن پڑھ لگا قل یا ایو حلکہ حیرون مکہ تلم کرمہ دے اندر اللہ کریم اپنے پیارے محبوبن دو قومی نگری آتا فرمایا ہاں دھل رہا کیا خو یا سبحان اللہ اوہ توڑے تے ہندو لگ دے بھی کچھ نہیں ہوئے اوہ نہ توڑے چاچے لگ دے نہ توڑے مامے تے نہ توڑے بھاپے لگ دے تیڑے نبی پاگ دے چاچے تے مامے لگ دے سرکار نے اونا نوی اکھے اوہ کافرا توڑا دین بکھرائے محمدہ دین بکھرائے بولو حضرت چا بولو یار جو چودہ انگر سینجمنٹ آئی قل یا ایو حل کافرون اچھا اچھا ذرا جارہ مرنل جالکی قرآن سننے گا زوک نہ بولے گا سبحان اللہ میں زوک نہیں ہونے دیں گا پتا تو انہوں میران کے ملاقات ہوئی قل یا ایو حل کافرون محبوب حرما دے ان جو دو اللہ کہہ رہے ہیں قل تے مطلب کی ہویا دو قومی نظریہ نبی بھی نہیں دیتا خود اللہ دے رہے آئے دو قومی نظریہ دا موجد اللہ ہے نبی رحمت اللہ علیہ وسلم اوہ جناب مولویاں جو میں کھجڑا رب العالمین گا لو دنالکارنا اوہ مٹھے بولیو کی کر دیو جان مشرکان دا خالق بھی اللہ کافران دا خالق بھی اللہ مسلمان دا خالق بھی اللہ تے آپ یہاں دا سونیاں ایننوہ کھو کافرو نہیں کافر نو کافر نہیں کہنا چاہی دا اور ماں مجیہ کیے اب بولو دے صحیح ناں دوسری آہلیا کرو مامو جی مامو جی آہلیا کرو قرآن دے خلاق چل کے دوسری کی کروگے بھئی لٹر پینگے لٹر دجھے دنیا تے دلیل پہ اندھے نے اگر اگلا کھاتا بھی آئے تے اولان اولان تو بھی برات اصل کر جاؤ سدا اے بدار تا نہیں رہن دیا اے صدا نباغی اے بلو بولے اے صدا نباغی اے صدا نباغی اے صدا نباغی اے صدا نباغی موتی نکالاں سدا ہوتین دے جے والدے گھرمی نہ بسا لو جائے واتے جو کشے دی والدہ نہ بسا لو جائے تا در موتی نکالاں او میسری نو دورے آہ تے شپ پچھے کہ سکم ملنا نال نصیب محمد بولو کی بروسہ اے دمدا سینجو یا تو آڑے نا روز برچ دی کہتے چاچا ٹور گیا کہتے ماما ٹور گیا عید آلے دین کسی دی والدہ بھوت ہو گئی کسی دی والد بھوت ہو گیا کسی دی عیدوں پہلا پیغام آ گیا اے تو عید ماں پہو دی دید نا نہیں کرنی تو کندہ نا رو رو کے عید کرنی تو آڑے نال نظام چل دا پہ تو انہوں پھر نہیں پتا چل دا دے غور کرو درہا سینجو اے تو سنگ طی دے 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 آج گھوڑ کھو تھا بھینیا آؐ 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 اوہ ایک کبال نیسا جنو دے تیجا جن شکلوں بھی کول نہ رہی آؤ اینج میں شار پڑھتا جوانگا پیغام لمبا ہو جے گا صرف دو ہموں دسنا جدا کلمہ پڑھتے ہو اوہ سنبی نل وفا کرو اور اس تے قبر جتو آدھا ہے یہاں کرنگے آج مرے کل دو جا دین کوئی شوکر نل مار گیا کوئی جناب ہارٹ ٹایک نل مار گیا کوئی بلیڈ ہائی نل تے کوئی لو نل مار گیا کوئی گردے فیل ہوئے تے مار گیا اے ڈی شیل لگ اے جناب کوئی برین ہیمر جو گیا تے مار گیا اے ڈلیسے زورین جی اے گردیاں دی سبھائی ہو رہی ہے اے جناب جگر جیڑا او جناب اے جناب نوات راس بنا ٹو نبنا چینج کروانا پیا گیا اے مر تے جانائی اے سردی پیڑ نلوی بندے مار جان دینے کسے دا پتہ اے دے اندر پتھری آجے بندے مار جان دینے پر جے کلمہ نبی دا پڑھنے تے دنیا نو تس جا اے مرنا تے انجوی نبی دا نام تو مر جہاں مل پہ جائے گا جے نبی کریم علیہ السلام نے تسی وچوں کٹ دیو تے مسیح تا کی مطلب لیبرت تے سیکولار دی تو سا مننی خوشکم اللہ دی مننی ہے تیڑا ٹی وی تے چڑ گیا دی مننی چرب چڑ پڑ 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 بخواس پہ کر دا او دی مننی جے نبی باگ نو سہر تے کڑ سرو یہ او دیا نو لیا کے بالو ہندوانو بالو شکھانو بالو مرزیاں نو بالو اے مسجد دا مطلب ہی میں نو دسنا نیے پھر انو میں آگل آکے سارو تاوے نو مسیح تاہی جان دی میں کہہ جی آجی نبی دی مخالفہ جبنے را باندہ اوہی تاہ دی مٹھے بولے میں سمجھ جی نہیں آئی سمجھا دی تا نا مسلوں درار دی وہ سمجھ نہیں ہونی وہ جی سمجھا دی تھی کہا دی مسجد تاہی جان دی یہ جی نہیں مہتاہی جان دی میں مسیح تاہی جان دی مولوی مفتی خوابت ہو دی میں کہہ جی بلکل قرآن سور توبہ اور مٹھا بولیو اتھ لڑا کے بولو مڑیو پریشان کیوں ہوندیو جنا اللہ فرما دا تاہ دیو مسجد تے نالیو انو آگ لہ دیو یا اللہ مسجد تے مسجد یا اللہ تُو آنے پیان فرمایا ہاں میں پیانا یا اللہ مسجد جی تے مطلب ہے جی تے تینو سجدہ کری دا میں کہہ اللہ کیا ہو سجدہ منو قبول ہی نہیں واجنہ دیکھ کرنو آلیاں جس کے رسول ہی نہیں اور فرماو مسلمانوں اپنی زندگیاں بدلو اپنے بچیاں انو پیغام دیو جو چودہ سو سال پہلے حضور نے فرمایا اپنے تینو پترانو میری محبت پڑھایا جے سکھایا جے امیر المجاہدین اللہمہ خادم سیند زیوی صاحب دا پیغام نہیں ہے اے جناب جناب لبیقالان دا پیغام نہیں ہے اے جناب ختم نبود دا نار علانہ دا پیغام نہیں اے خود اپنے آقا مولا دا پیغام ہے جنہ دا سی کلمہ پڑھنے ہیں اور اجیدے بچے بھیج بہا کے اپنا موبیل چلا رہے ہیں اپنیاں اپنی خاص چیزیں وےہ رہے ہیں او میربانی فرما انو شیطانی چرکنوں چکن دے کے ساتھ نور چا جا کے با جا کیونکہ ساڑی مسجد اے سواسنی پہ تو زی ہوتے جا کے اپنی مرضی کرو ایتے تو سا مدینہ آلے دی گھل سنانے تی پھر ہوئی گھل آگئی پہ دل ویچ پیار کسے دا تے زبان تے نارہ کسے دا ہاں ہاں پڑھنے ہیں اے دل ویچ پیار کسے دا تے موہ تے نارہ کسے دا نا اینج نہیں چلنا بدلے قازم میں یہ آیتہ پڑھنے ہیں دو باقی رہ گئی ہیں بدلے گا میں انہوں آتھ نہیں آکے دونوں چکو انشاءاللہ دونوں دے لا خیدر چکو یا آتھ گال سچی ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگل ویڈیو والا میرا ایک کلپ بنائے دے پوری دنیا دے بارل کرے بدل جہودوں نصارہ دے پالتوں آواز سے میں ایک کلپ دے رہے ہیں جوڑے ختم نبو دے منکر رہوں نہ آتے دے رہے ہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگل قرآن بدل آجائے بدلے گا زمانہ لاکھ مگل قرآن بدل آجائے بدلے گا زمانہ لاکھ مگل قرآن بدل آجائے جائے گا اے مون حاتھ لے رہا ہو اے جملے تھی حاتھ لے رہا ہو اے قول محمد قول خدا اے قول محمد قول خدا قول خدا اے فرمانہ لا بدل آجائے اے درودے بانا کئی تھولے آہ اے درودے بانا کئی تھولے کیڑا یو دی ریس کرے ہتھ لڑا کے اکھو کیڑا یو دی ریس کرے اجد موم جو رب بولے اللہ حب حبی کریم علیہ السلام دیکھو پیغام دننا جاؤں لک بہار حزار حسن دی تے اندر خاق سمانی اوہ جائی پریت اوہ اللہ محمد تیری جگتے روے کہانی جمعہ جا کئی سال گزر گئے نے تیئے سمتنو ممتاز حسین قادری نہیں بھولیا مرچی میں شہید نہیں بھولیا سمتاز حسین قادری غازی تیرے جانی سال بے شمار بے شمار غازی تیرے جانی سال غازی تیرے جانی سال قرآن قرآن سنلو قرآن سنلو فرما قرآن ایو حل کا فیضو نلا آبودو مات آبودو اللہ فرمایا تو کومی ندری یا سونیا اپنی برادری نو پیش کر دے پامے تیرے رشتے دارنے پر تیراؤں اے جیڑا ایماندارے تیراؤں اے جیڑا ایماندارے پامے آرے پامے بڑھروں پارے اب بابیو تو سیدھے دیو نا گوائی تو ساں دے عمر گزار چھڑیے نا سکھاتے چا دیگالتوانس پساند آئیے تو سیدھے پرے آج باک بھی گالتو بڑی کارجان دیو تو میری گالتا بھی اپنے بچے دیگالتا بھی ترا کو مول پاؤنا اللہ فرمایا قول یا آیو حل کا فیغون اللہ آبودو مات آبودو اور سنو اے کافروں منو اپنا یار تے سجن تے بیلی نا سمجھے آجے احمد کریم کیوں ساڑھی برادری دے دوسیوی قریشی اسیوی قریشی دوسیوی آشمی اسیوی آشمی دوسیوی جناب اس مکہ جرین آلی اسیوی مکہ جرین والے پہ او دادا سادھا ہی کوئی ہے فرما خبردار میرنا کو رشتہ جھوڑیا لا آبودو مات آبودون اور جدی تسی عبادت کردے ہو او دی میں نہیں کردہ جدی میں کرنا او دی تسی نہیں کردے انہوں پہنچویں دو پہنے پائی پہنچویں دو پہنے پائی دل مار گے جیڑا نعرہ زوگ نا مار دا نو دے زوگ دی گال کا نا قبر چو جدو تسی پہنچے نا تے فرشتے سامنے آخنگیاں دسو جی من ربوں کا ما دینوں کا رب کونی دین کونی یہ دین گیڑائی اگے سرکار خلوتے ہونگے تے پوچھے گا چلو پہلے رین آئے تے اے سوال داس دے ہو آن کون نے تے زور آخنگے انہوں کی پوشن ہے اے تے اگے میری ختم نبود نعرے لاندہ آ گیا آئے میں دی سے بھی پیش کر سکا نظور نے فرمایا تُسی میری گوائیاں دیو میں تو آڑیاں گوائیاں دیا ساڑیاں تے سرکار نے دینیاں کیونکہ کونہ گارجو ہوئے تے سرکار دینیاں ایساں گوائیاں دینیاں میں نے دس سو پھر اگوائی ختم نبود نعرہ نیتے ہو رکی ہیں نہیں ہاتھ چھڑ کے ذکر یہ ختم نبود نعرہ نیتے ہو رکی ہیں اللہ بیگیاں سوالہ نعرہ نیتے ہو رکی ہیں پھر اس جو چڑھو پر پیشاں ہو جو اے نے سارا پیوہ نرازے دا رہا اے دی مامی نیشی من دی اے دے کارجو کوئی بھی نیشی من دا اے نے آکیاں میں مرتے سکنا پر نبی پاگ دا نعرہ ختم نبود دا اللہ بیگ دا نہیں چھڑ سکتا ہو سکیاں دے مور بھی میں کریں دی لانی جی کر لو جو کرنا جی اللہ نو اللہ تعالیٰ دے مہبوب ہو اس جیانو آکھنگے اور پیشاں ہو جو ہے راب نے جیدے نہ میری وفا بیکھئے انہی راب نے حیات لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی لبائی کیا رسول اللہ تاہدار ختم نبود قلی یا حلقہ فیدون اللہ مہی ہو جائے گی لا عابدوں ما تابدون وَلَا اَنْتُمْ عابدون ما عابد وَلَا آنَا آبِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ تے پھر نا میں اُنہ دی بادت کرنا جنن دی تُسھی کر دے ہو لوئی سکول آلے ہو میٹرک آلے ہو افے آلے ہو پی آلے ہو پی آلے ہو امے آلے ہو توجہ مدل کریا جائے ہیں اے دو قومی نظریہ قرآن پیش کر دے مولوی نہیں پیش کر دے مولوی تے سنان دینے پڑ کے اللہ نے حکم کی تے سونے دو قومی نظریہ پیش کرو ان جڑے نوجوان مسلمان نبی جے غلام بیٹھے ہو درہ میری گل دا مولو پاکے مجاہدہ نا کردار نا لے دا مولو پاکے تے نعرہ بھی بلند کرنا جے سرکار بھرمالکم دینکم والیہ دین توہدہ دین توہدہ سادہ دین سادہ پاکستان کا مطلب کیا اے چودہ آنگستان اے چودہ آنگستان اے یومِ ازادی اے نعرہ صبح تو شام تک لگے ہندو دی ہوا نکل جے سکھ دی جناب آگ آگ کرتار پر کھل لگے دے توں آسدو آگ خبیص اور نہیں لو اور کمینیا تو آقے مرضیانوں کون ہے جنہ مسلمان میں مناتا اور چگتی تینے لے دے تو کون ہے تری حمد کی ہے اے اللہ کے احمد آخری نبی ہے نبی آخن میں آخری نبییاں در جہبا کنہ دور آخر نبیش ہے اور دو بھی آخہ دور آخری نبی ہے اور چانور بھی آخہ نے دور آخری نبی ہے اور کمینیاں قائناتا زرہ زرہ آنکھیں دور آخرین ہیں تو سیکھ نو بولن دی مد کے نہیں دیتی تو آڑے کار کوئی آگے تو آڑے مذہب دے خلاف گال کر کے ٹور جے تو تسی پوچھو گے انہوں صدیہ گے میرے آل دوچھو میں بابیاں دا گل بچا دیتی موڑے جے بول پانتے ٹھیک ہے آن دیو صدیہ کنے میں جیڑے ڈیپ کواس پہ کارتا ہے وہ جی پتا ہی نہیں وہ جی پتا ہی نہیں اور پتا کارو کنے چوال یکیڑا بیوا کو دھنا اور کنے چوال جنے انہوں چوال نو کال چڑیا اور بھی چوال جو بھی پتا کارو کنے چوال نو کال چڑیا تو آنو سمجھ نہیں بھی یوں دی اور شدو کمی ناج تک نہیں اور بولیا اور نانتیا تنوں کنے اجازت دیتی ہے سامنے آترے تکڑے کر کے رہ دائیے مصطفیٰ کریم کالو یاہری نبی نے آجوی جنہی نبی نے جڑا مندین اور مسلمان جڑا نامنے اور کافرے اور کافرے اور کافرے پاکستان کا مطلب کیا جنہو نبی نے کارشا بیجو جنہو نبی نے پیارے اور نارے دا جواب دے جنہو سکھانا پیارے دے ہو دی مڑی بھی ناری بڑھنی ہے سکھان دے اور بھی شاکنا بولے پاکستان کا مطلب کیا اچھا نارا مار دیو تاکہ نکیرینو پتا لگ جے آج اڑے کرامن کاتبین ہے نا اے لہلان اپنی کافی کامت کا مینہ دے جیسٹر کے لہا شاڑے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تو انہو جے ایک عمت پاکستان نے تو انہو جے اجازت دے دی تھی کہ سکھو کمینیو جتو دفع ہو جو اتنوں آجیا کرو شکریہ دا کرنی بجائے کہ نا اٹھے گیارت کو نہیں کہ نا تو آڑا بوٹھا نہیں پانے آنے کھتی پتر آو سامنے مرنا تے سائے کھتے ہیں کھتے ہیں سیدو تے ریاں بوٹھا نہیں کھتے ہیں موسیقی 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 جگڑا پہ آگیا نا میں کیا گرور دعا نہ کنوں اُتھے اُنو سامنے رکھ تو جی اُو دی کوئی غلط بید بھی کرے گستہ بھی کرے اُتھے کوئی جناب کوئی غلط لفظ بولے جب تو اُنو چنگانا لگے تو جی تھنڈا بولو گے تو میرا نبی تھی اُو اے جدہ صدقِ رب نبیانو نبودہ توہا دیتا ہے آئے دو مقامات ہوں محفل ملاد اس وقت میں دو مقامات ہوں آئیتان دا انتخاب کیتا ہے وہ آئیتان سنو بابیان کو فیصلہ کرانا ہے میں موڑانی آجدہ فیصلہ کر سگدہ انو ٹی وی تے فیس بوک چمڑی اے دانی وی سیدہ کبلا ہو سگدہ جدہ دلچ مستفادی محبت ہوئے اور چاہے چوی 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 ہزاروی چینل لگے ہونا وہ آئندہ بس جیڑیاں یار دیاں ظلفان سونیاں نے کائنا چاہی کوئی نہیں موڑانی آجدہ بے کھو وادن آئی اے ہی موڑانی آجدہ کھاتا ہے مکہ رہے درم چاہتا ہے جے نبی دیا شکون دے تے بوجھے ڈاٹ کے بول دے اے بھی آندے جناب چشتی صاحب اور ترو سیدھو دے ٹکڑیوں سی کر دیں گے تُسا دوروں ہونا سی ایچھو ایدھا سیدھا پار دیں گے مٹھے بولے ہو تو سی مٹھے بولے ہو تو سی تو انہوں نے دردار ہوندہ تو مندر کو نہیں کبرا تو جے کوئی آکھے کیوں میں جو بولے ہیں کہ میں ہنگاہ نے سیدھو دی زبان لگام پاؤ خبردار تو ساڑھے رسول کریم در دشمنہ نے حاکہ جو بولیا مڑے ہوتے آجے بھی صحیح ہو جو آجے بھی حضور دے پیرے دار بن جو مر تو سیکسی نٹنے میں جانا دے ویلنگ کر دے ہمیں مر جانا دے درختنا بھی پھا لیا کے مر جانا دے دنیا دے چکر ہوئے جو بھی کہتے جناب اپنے آپ نے کوئی مار کے دے کھا کے کوئی کہتے پیو مار چھڑے گی کہتے ماں مار چھڑے گی کہتے کڑی مار جاندی کہتے مڑا مار جاندہ ایمے رام ہوتے مار جانے کہتے نبی نائی شکر خدا دی قسمیں پھر فرشتے چکے عرشی آلہ تے لہ جاندے نے سرکار کوئی دنیا ہوں اندلا کے چھڑے گیا فرشتے آلہ نے سونیا پندرہ دن دی بی بی جناب سوک زوک نال دن پیا گزار دا سی توڑا پیغام آیا انہی امنا ٹائم میں ضائع نہیں کیتا کہ منو نبی دا حکم محیات میں غسل ہی کرلاؤں اور نہ کہا جاؤ نبی تو قربان ہو جانے ہاں غسل ہی آکھوں دے رہن ہے یا جب علیہ ملہ صلات و سلام ارد کردن سونیا سلام علیہ کا یا رسول اللہ سونیا اوزر الاسماء سونیا سمان ناول دیکھو حضور نے وکھیاتے پہلے سرکار تھے چرے پرشانی سی پھر حضور مسکران لگ پہ صحابہ پجھیا سونیاں کیے فرمایا جس میرے غلام نوں تلاش بے کر دے سوں کونوں فرشتیں غسل دے رہے محمد ہمارے بڑی شان والے ایسے گلتے ہاتھ کسے دا تھلے نہ نہ رہ رائے تیڑے میرے باپ دے درجے دوں محقیدت نہ لارد کرنا تیڑے میرے بھائیوں محبت نہ لارد کرنا تیڑے بچیوں درہا گزارش کرنا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان جنہاں ہاتھ نہیں چکیا انہوں نے مسئلہ کیے اور میں ہارے کدھا ہاتھ ریکھنا چاہنا کیونکہ میں کولوں نہیں جے کوئندہ پیا چاچاری پکھے گھر ہوا ہاتھ ٹھنڈی پہ لیندیا تو دھی بھی آتھ چکو کیوں اے محلوی دا مسئلہ نہیں وارا فانہ لکا ذکر لکا اللہ فرمایا اوہ میں راپا جڑا محمد تیرا ذکر بلان پیا کانا ہاتھ لڑا کیا کو محمد ہمارے تو سچی گالے جیدہ لگتا ہے کوئی جو نہ ہوئے کوئی وہ دیواز چکے ہوں کوئی آدھ چکے تو یہ نبی لگتا ہے تو دس ہونا نیرے بڑی بیا کے لگتا ہے محمد ہمارے ہاتھ لڑا راؤ ہاتھ لڑا راؤ ذرا محمد ہمارے بڑی شانوالے اوہ سن لوئے سکھانال تون پیارے تون نبینال پیارے تون مودینال پیارے تون مدینینال پیارے محمد ہمارے 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 محمد آجکہ محمد ہمارے محمد ندبر اس وقت تیم نا تے کنٹرول کر لو ورنہ کارنو پشتاؤ گے اس وقت تیم نا نویں شکا دیو اتر زندگی برباد نہ کرو نبی دیاشک ہو جو حضور دے نبی دیاشک کیویں ہونگے جدو تمہیں نا نو حضور دینیاں میں فلانہ تے لے کے جاؤ جان دی جادت دیو کاری کا شبتاری جائز قادری صاحب جیسے اے جذبہ جو ہاں آج یہ اے نا دا جذبہ نہیں سامریا جاندہ ایمی جدو میں مسجد وے چپانجی وقت دی نواز پڑھاندہ ساں بچیاں نو پڑھاندہ ساں سو ڈیر سو طالب علم نو مپڑھایا تے ایک ایک جگہ تے مجھے تے سینکڑے آنے نا ایک ایک جگہ تے سو ڈیر سو بچے دی کلاس تے اینج باس مارا اے مر سو ڈیر سو دا دم روکے خد ساں نہیں نکلے تے جے جناب او پھر کرومبا جیاں نے اونا پہنا بیٹھی ہیں او جی او مران نی جی ہوندہ کاری جی او دورا آیا جو اچھا بار نکلنا دے بس سوٹی کھڑکانی مسجد دا لوے دا دروازا آنے بھونا گا اوہ چیستی صاحب آگا اوہ جناب جتیاں میں یاد مو توڑا میں یاد نہیں بالانو توڑا اللہ کیوں کی ہو گیا اوہ جناب چیستی صاحب آگے اوہ جناب لطا پانا دے نہیں تے نارے بھی سکھائے اونا بچیاں نو اونا پھر ماں نو سکھائے اونا پھر پیوماں نو سکھائے اینج دا جذبہ میں نو کاری شاہ بے کے اپنا او سارا جذبہ یاد آگیا پھر جناب پورے دا پورا جناب اللہ کا دو دو ترہ ترہ دن لاکے جناب سجاوٹ کرنی بچیاں نے چندیاں کروں بنا کر تاگیاں نہ لاکے دے نیاں بار بچیاں پوریاں لاکے لانیاں ہر پاس جناب سرکار دے ملا دیا رون کون دیا اشک انداشی محبت اندیس اے چیزیں بچیاں نو سکھاؤ لو شنو الحمدللہ میں تو انو بے کے سمجھ گیاں کہ انشاءاللہ زرخی زمین آجے کوئی بنجر ہویا بیتر تسی انجدی کوئی نہیں کرنی انشاءاللہ سارا کوئی ٹھیک ہو جانا اللہ کرے تو انو برداشت کر لیں کیونکہ میں نے جو برداشت بڑی سال ہونا سات سال بڑی مشکل ہونا برداشت ہونا کہو یہ تے پاری نکھ دا میں آج تک نقادہ جشتہ نہیں رکھیا سبحان اللہ پاری نہیں سمجھیا آج تک کسے مقتدی کو لوگ قرمانی دا گوشت نہیں لیا یار لیا گوشت تو تو ساڑھے کار گوشت نہیں کر لیا اے اللہ الحمدللہ ہوتے اللہ نے بڑیاں کرنوازیاں فرمائیاں اگر بڑی لے کر ہوتے بہت بے نیاز مالک نے کرشڑے آئے اور میں جناب پاری اونٹ لیا تو میں نالو دی تصویر بنا لائیں اوہ انہاں بے لائیں دوچھے مقتدیاں نے ٹھیک ٹھاک لوگ نے ماشاءاللہ اونٹ لیا جے پھر قدو قربانی دینی نظارہ بیکھنا ہے انہیں آکھیں آکھیں انہیں آکھیں آکھیں پتہ یہ بے نیازے بندہ نے کدھی کوشت بھی نہیں مانگیا آکھیں قربانی دین دیو کڑھا کڑھا جانور کر دیو مقتدیاں نے آپ ہونا چاہیے دا کہ یار میں نے چاچا یاد آیا میں نے مسجد امام کیوں نے یاد آیا میں انہوں اوہ دے کاروی کو بوٹی کلان جڑا میرے بچیاں نو تربیہ سکھان دا میرے چاچے تے میرے پتر نو میرا دشمانی بنانا ہے میرے مامے تے میرے پتر نو میرا دشمانی بنانا ہے بولو تے صحیح سارے مامے سجر بنان دے اے میں تو آڑی ہوں یہاں کمیاں کٹ کے باہر رہ دیا چاچا پتی یہ نو بغاڑ دا ماما پنے وہ نو بغاڑ دا تے قدی پہ ہو دی سجنائی نہیں کیتی وہ سمجھ دا ارے بڑا ہی پیار ہے اے ہو جیز آرام واقعات موجود نے قتل تک ہو گئے نے جناب شرف بادوں کو مانی دیو جاتا ہوں تے جیڑا تیرے بچے دی تربیت کرے اوہ بیٹا جی کاری جی بیٹا کار جانا ہے تے امی جنو السلام علیکم با جی جنو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بیٹا جی چھوٹھنی بولنا اگو ماں جی اچھا بولنا تے بچے جی کو جواب نہیں دینا جیڑے تیرے بچے نو تربیت سکھائے تے دو بھوٹیاں میں انو شکید آلے دن خوشی جی توفہ نہیں پیش کر سکدا تیرے رشتے داری نو اگل آنی سبان اللہ کمال ہو گئی اے دنیا نو توہے دیو تے جیڑا جن مسلح دے کھلا رہا تے توڑے بچے نہیں تربیت جنے کر لی چار بوٹیاں پلیٹ جپا کے شاہ پہ حضور اہلو جناب سارے جان تو پہلنا تُس ہی تے اوہی لوگ ہیں نہیں تے تُس ہی بھی زوگ پیدا کرو انشاءاللہ قاری شاہب نے پرداش کرو میں صرف ایک سال دی گرنٹی دینا انشاءاللہ ایک سال با دیتے با دقید کی ختم ہو جائے گی جی آئے فقیر رہا دیتے ان سنو ذرا اللہ تعالی نے بہت لمبی داستان میں انہوں بلکہ چھوٹی جی کر کے پیش کرنا چاہنا حدیث پاک پڑھو تے پھیر علامہ عبد صاحب عزبی صاحب مجود نے علامہ نے فاضل نے کاری علامہ صاحب مجود نے اور بھی بزرگ علامہ مجود نے بڑی سنی نات پڑی اللہ کریم نے جدو آدم علیہ السلام دی پشت دے اتے دست مبارک اپنا دست قدرت رکھیا نا جدی اسی مثال نہیں دے سکتے اوہ رکھیا نا دی اس مجود ہے ساریاں پشتاں پشتاں اوہ آدم علیہ السلام دی پشت جو ساریاں روما بار آگئی ہیں حضرت جی درہ گھوڑے چھٹوں حضرت گال سمجھنی درہ انجلی سے دو دیو تھے بیٹھے جبیں کتے والا اوہ دستا لگا گال دو آنو ہائے ہائے تو جو بھئی سلاوتی جاگنا ہے بھئی اچھا اینڈ کر کے اوہ بچوں تو دنیا میں جتنے لوگ ہیں قابل اترام میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میرے دے انداز ہے یارا پھر تجھے انہی گال سمجھ دے آتھاں جی میں توڑی گال جلدی مکانا چاہنا توڑا پیار ہے توڑی محبت ہے تو ساں یاد کیتا ہے سلاودین آندا سارے یاد دیں گراؤ حضرت نبلا علماء صاحبی یاد دیں سارے میں کہا جی میں انشاءاللہ آزر رہاں اللہ نے موقع دیتا تھے پھر 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 میں تھے لہورتوں میں کتے دور ساں تو میں جناب آکھا شکرگاڑ جانا ہے پاہ میں کچھ نہ رہے آئی سمجھ گڑیاں میں نہیں ساں مل دیں آئیدہ دیں تو جناب اگلے پاس سے کسی اور نہ کہے ساں جناب گڑی بھی کہت تو آسل کار کے پھر جناب کرایا یہ وہ سارا جناب بھون چون کار وی دریور لاؤ گڑی لاؤ جناب جانا ہے آر صورت جو مرضی ہو جے اتھے جانا ہے جی آئیدہ دیں گڑی کی تو لپڑی میں کہے کوچھ نہ ہو جے گڑی ضرور لپڑی چاہی دیا ساں اتھے جانا ہے جنات وڑا پیار زی ہوڑا میں ہمی تو نہیں اندھرا پائی ہڑے انتہار خدرہ گفتگودہ اندازہ سناتا انگر کے آدم علیہ السلام نہیں پوچھا دیو تے اللہ نے دست قدرت فرمایا ساری بھوان پارا آگیا تے جدو بھوان سامنے آگیا اللہ کریم نے پوچھیا اللہ اشتو بھی ربکم کیا میں توڑا رب تے دوسری بھی ہو تھے سومن بھی ہو تھے جانبی بھی ہو تھے رسول بھی ہو تھے ہندو بھی ہو تھے سکھ بھی ہو تھے عیسائی بھی ہو تھے کعفر بھی ہو تھے مسلمان بھی ہو تھے یعنی پوری آدم علیہ السلام دی اولاد مو جواب نہیں آیا جن نے سب تو پہلے لب دے سوال دا جواب دیتا ہے اوئی ختم نبو وردہ تاجدار اوئی ختم نبو وردہ تاجدار دیتا ہے تیڑی گل چھڑی ہے انہیں میں لے کے چلانگا تھے پھر دیتا میں موضوع بنایا توجہو خرمہ ہو تھا اے دویچی بڑا عشق آجے گا توجہو رکھو تھا نبی کریم اللہ صلی اللہ دو سلام دے غلام و ایمان کا میرا دے ہوندہ ہی جو کال تقریر اس کا لی ہے اے تو دوڑے بھوئے کھڑکا ہے نبی دوزی مسلمان ہوں تو دوزی کامل کام تیان رکھو بہن دوں گا شکھانو یار نہیں بنانا یار بنانا ہے محمد دے غلامانو یار بنانا ہے بچھلو اینجی کارلنے مار جو تے شکھان جنادہ پڑھنے ہونا جے صبحان اللہ صدوی آگے کھلے گا بیچے تو ساں کھلاری لہنے ماندہ کہ دوست سی پرانہ بیلی سی پھر کوئی ہندو کھلار لوگے کرتاب سیں گے برتاب سیں گے تیان سیں گے لیان سیں گے کوئی کھلار لو دے اوہ جدو تو آڑے مرنے جیونے چا جنادے لے چا جانے تو انہوں بھیدانی دینا کبر تے آکے دعا نہیں کر سکتا جیڑا مرن تو باد بھیدانا دے وے اوہ یارو نہیں ہندہ یارو انہوں دا جیڑا مرن تو باد بھی دعا کرے انہوں یار بناو جیڑا کبر میں چی فیدان دے وے تے سیکن تو تنی فیدان ہوتے ہیں اپنی ان کو جنی لبدا یہ دوات تے ٹھیک ہے پھر اندنے یا کلیتان دے حقوق دینے نے میں کیا اکلیتان دے کوک تسانی دینے کلیتان دے کوک حضورنے دے شڑے لے اچھا بولو پر تے نو کلیتان دے کوک یاد رہ گئے نے نبی دا فرمان یاد نہیں ریا تو اڈا دین تو اڈا تے ساڈا دین ساڈا تے تو انہوں عجیوی علی دیوالی یاد رہ گئی ہے او تھے رانگ سٹنے تے بوتھا کالا کرنا تے نیلا کرنا تے پیلا کرنا یہ یاد رہ گیا انہوں تے مندرہ تے جا کے بوتھاں تے دوت پانا یہ یاد رہ گیا انہوں رواداری نئی آندے جڑا قانون دوچھے پاکستانیوں آنکہ 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 اورنا نوی جناب پرسے ملن اورنا نوی جناب ایتے دگریان ملن اورنا نوی جناب ایتے اپنا کاروبار کار سکر اورنا نوی جناب دارے دیتے جان اورنا نوی جناب اونا نو كمپنیاں بناندی جا 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 جاتی تی جائے اورنا دیوی تی پہندی اسد دا تا فاز آنا چاہی دا جونی کہ یہ رواداری اے انہیں جڑی پیس کیتے تو جے آکھو جی جے وہ سکھاندہ کو دینا آجے تو اتھے ٹور جانا چاہی دائیں تو جے سانیاں دا آجے دے چرچوے جے ٹور جانا چاہی دائیں تو جے ہندوان دا آجے تو اتھے ٹور جانا چاہی دائیں اے رواداری نہیں اے غداری یہ جے پاکستانیاں دے حقوق نے سانیاں نو بھی پورے دیو مٹھا بولے ہو جے دوسرے پاکستانیاں دے ملے جے تسان لیٹان دے گلیاں بڑوائیاں جے تیسانیاں دی بستی اتھے بھی لیٹان لواو اتھے بھی جناب سیوری دا پیپ واو اتھوں بھی گندگی مخواو اونا دے بھی جناب مکان ساف ستھرے ہون اونا دے بھی گلیاں ساف ستھریاں اونا دے بچے بھی آلا سکول وی تلیم حاصل کرا اے عزر عباداری سمجھے بندے پتا نہیں کی تے پھر قرآن نے کسی پڑھایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بے زوکڑی ہونا بدلے کا زمانہ تے کشمیر پہ چھ بچیاں زیباہ ہو رہی ہیں بچے زیباہ ہو رہے اے تھے جناب کوئی آنڈا اے ساڑھی جانگے اپنی جانگے تو آڈھی جانگے کوئی آنڈا خود خوشی ہے ان دوسری دسو اے چوڑے دے رہن آلے ہو اونڈ دسو درہ بولو درہ حق بیانی ہو رہی ہے کشمیر دے بارے چھ نہیں ہو رہی حق بیانی ہے وہ کہ جناب خوری دا موتے کر کے دا سا موتی موتے کر کے دا سا موتی کھانی ہے تیل شیل لانا پیندہ پرزے پرزے کارڈکوں نے صفائی کرنی پیندی ہندو للکارے تو سی مزال بھی نہ صدہ کرو ہزیانے مارو نہیں ایکنے ہزیدہ صدہ کرو پتا لگے کہ مسلمان غیر تراخدہ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں سرکار دے ملاب دے مطلبین ہندوانوں جناب کو دیجو بٹھالو سکھانو بٹھالو نام نام نبی پاک علیہ السلام میں جڑیاں شاننا بخشیاں وہ ضرور ملنگیاں پر نبی بھاگنویں نبی مننا پائے گا تاجدار ختمیں نبو جدو روان ساریاں حاضر ہو گئیاں میرے آقا مولا دید بھوئے پاک بھی ہو تھے مجود اللہ بھرمایا میں توہاں ڈاڑا بہاں دے ساریاں روان جڑیاں نے چوپ رہیاں دے جن نے جواب دیتا ہو کیڑی دوئے میرے تے تیرے آقا مولا دیدوئے اور روح المصطفیٰ جنے اکھیا قالو بلا ایدہ ترجمہ کنگے کچھ بھی نہیں تاہر کے ذوئے اینج کر کے ہتھ لرا کے کچھ بھی نہیں تاہر کے ذو خیر ورہ سے پہلے حق بھی نہیں تازا ہے شمسوں دوہا سے پہلے کونوں مکان سے پہلے ہتھ لرا کیا کو کونوں مڈے مڈے جوان کونوں مکان سے پہلے رب نے آپ کو بنایا کونوں مکان سے پہلے اوہ چوڑا جی سرزمینہ لیو نبی دا ملاد منا نہ لیو میں بھیلے ملاد مصطفیٰ اے آج دا نہیں ہو رہی آ اے آج دے جسم نہیں بنے مصطفیٰ دا ملاد دا دا بھی ہو رہی آئے کچھ بھی نہیں تازا ہے خیر ورہ سے پہلے حق بھی نہیں تازا ہے شمسوں دوہا سے پہلے نتیجہ پیس کر لگاں کونوں مکان سے پہلے کونوں مکان سے پہلے رب نے آپ کو بنایا اگلے جملے دا میں خیلے ملاد دا لو تو بھائے گا آپ نے خدا کو مانا کالو بلا سے پہلے اوہ چوڑے دے رہنا لیو میرے بھائیو بزرگو اے انتظامیاں جلسا اور مسجدِ نمازی نبی پاگ دے عاشق حضور دے غلام آئی صلاحہ دین اور نا دے سنگی ساتھی جن نے علامہ قاری کاشف صاحب علامہ بسا تو سی نبی پاگ دے غلام و قاری صاحب اور جن نے حضور دے عاشق بیٹھے ہو لکھا سلام پیش کرنا جنت میں نہ جا سکیں گے جنت میں نہ جا سکیں گے کون ہے؟ دنیا کے شین شابی آقا مدینے والے تیرے قدا سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا ہرگز ہرگز مجھے بھولو خیر و اراؤ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہرگز مجھے بھولو خیر و اراؤ مجھے بھولو خیر و اراؤ سے پہلے آقا مدینے والے تیرے قدا سے پہلے روحِ باغ عالمِ روادِ انگلہ توجہ روے ساری یہ ڈوہاں یہ بات بہت طویل ہے بہت طویل ہے میں انہوں شاٹ کیتا ہوں عالمِ رواد جو نکلو جتھے پوری اولادِ آدم موجود سی ان کے سے مذہب دا نالا وہ اُتھے موجود ساں موٹے موٹے سکھان دا ہندوان دا سانیاں دا یودیاں دا مدمات مذہب سوشلیزم کیمونسٹر اور کیوں دا جی مشرق کافر بیمان مسلمان سارے ہوتھے ساں اسے انہوں جواب نہیں آیا اگل کرنا پڑھے لکھے بندیاں آس جڑا اندھا نبی نو علم نہیں میں نہ تینوں عوضوں کے ہونے سے کوئی گال لائی جہاں راب پوچھے دواردہ بندیاں اڈہ جو پڑھے لائے ہیں کہ میڈوں بڑا علمیں جنبی نو کوئی نہیں تو میں پوچھے انہوں کے ہونے سے بولیا آندہ جی میں ہی تو میں کہا پھر قالو بلہ تو آکھیا نہیں آندہ جی آکھے آئے تو میں کہا قدم آکھے آئیں مہند زرہ لتف لہنا جی قدم آکھے آئیں آندہ ہے پہلے سرکار آکھے آئے ہیں بچے بچے ساری کا اناہ دکھے آئے عالمِ ارواج حضور جواب ساریاں تو پہلے دیں 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 مانوے سب تو زیادہ علم میں مصطفیٰ کھل 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 ایک جالدہ مسئلہ ہورس اللہ نے ثابت کی تا کہ فرمایا تُسی تے آئیے جسم دے آنگا نا تو تُسی سمجھو گے کہ میرے نبی دکی شان ہے میں تو انہوں عالمِ روابے جی دست دیتا ہے اے جے شان والا میرا نبی عالمِ روابے جو بھی میں شانہ محبوب دیاں لو جیے محفلِ با ختم ہوئی دوسری محفل اے دو پہ جیڑی میں گال کرنی ہوں جیہاں کھو گئے تقریران اے ویعتاں اگے سنیاں اے اگے عالمِ روابہ بیان سنے ہیں میں کہہ جیدے میں سنانا ہے تو سا نہیں سنے ہوئے اوہ دی وجہ کہ اوہ دی چھے باتا مڑی ہیں قیمتی نے جیدے میں تو اڑے سامنے رکھنی ہوں اور عیدت ساری کلی پانی ہوں ایس تو بعد میں اپنے بیانوں ختم کرنا ہے تو اڑا زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا تو زوک بھی تو انہوں دینا ہے تو نارے لاندر وہ تاجدار ختم نبوہ اُگر کسے مسلمانů یا جوان میری گالگلی سکھاں دے خلاف دعوان دے خلاف Brooks سائیاں دے خلاف چنگی نہ لگے تو اوہ نفرد کرے یا چنگاں نہ سمجھے یا اٹھ کے ترجے سمجھو انہوں نبید درد نہیں آیا انہوں یعودیاں دا درد آیا اس قوم دا فراللہ ہی بارس ہے جنہوں یعودیاں دا درد کشمیریاں دا درد کوئی نہیں اماری جی گل کرو تو نالی خوش کو جا یہ میں خوشی گڑیاں کرنا لاب پین تو میں کہے نہ کریے تو گڑی 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 ملاد دا مقصد جنہوں جنہوں حقوق ملے جنہوں نے دیو ہوگا سانیاں دیا کری گالکی تھی یہ دیو یعودیاں دیو سکھانو دیو کو ہوگا جنہوں پاکستانیوں نے دیو سارے پر انسانیت ویچوی سب تو پہلا حق نبی دے غلام دا کیونکہ انسانا جنسان بھی دے مسلمانی آلہ آئی جیڑا اپنے آبنواللہ انسان سمجھ دا بولے آکھے سبحان اللہ بولونا درہا ڈاڑ کے کیوں وہ دی آلہ آئے یہ دو باتے ساڑھا نبی آلہ آئے دیو میرا کو درہا محمد ہمارے بڑی شاہ لو حضرات کے نامی کا در توجہ بھرما ہزارا جدو یہ جنا میں فلے پاک مکیت دو جی میں فلے پاک اللہ نے شروع کر رہی ادھت ایک نکتے تھے ذرا لکاڑن کرنا لے بھی سامنے بینا لے بھی نوٹ کرنا ہے نوٹ کرو یاد کرنا ہے یاد کرو زندگیاں انشاءاللہ سمر جانگیاں جدو اللہ کریم نے دو جی میں بھل سے جائی فرمائے نبیو تسیہ آجاؤ رسولو تسیہ آجاؤ یا اللہ ہور فرمائے نہیں ہور کوئی نہیں آسا کسے نبیدہ صاحبی اس محفل جو شامل نہیں ہوئے اچھا بھولو ذرا ایڈی خان اس محفل محفل ملاد جتھے بھی ہوئے اس محفل نو اس محفل نو نسبہ ضرور آسا ہے اس محفل نو اس محفل ملاد نو اچھا بھولو ذرا کیونکہ اتھے بھی نبیدہ جی کرتے ہیں ایتھے بھی محفل دلے لیکن اللہ کنی کوئے سنو اللہ کریم نے سارے نبیان الخطاب فرمایا ایتھے بھی خطاب ہو رہے ہیں حضور دی شاندہ اتھے بھی خطاب ہویا حضور دی شاندہ پر فرق ہے میں فلو بھی سی اتھے بھی ذکر مصطفیٰ دا اتھے بھی ذکر مصطفیٰ دا اتھے بھی ملاد دا ذکر اتھے بھی ملاد دا ذکر پر فرق ہے اتھے خطاب کرنے والا خدا سی سونا نوالا مصطفیٰ سے آئے ایک خطاب نہیں ایک قرآن نے حالات بیان کی تیتے ہیں جیڑا اس تفسیر جاندہ ہے تو اس حول تفسیر جاندہ ہے انہوں پتہ میں کی پیان نہ ہوں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُمِ سَاقًا نَبِئِينَ اے رب دا خطاب کوئی نہیں ہے حالات نے واقعات نے اے کتے حالات واقعات پیش آئے جدو نبی کریم علیہ السلام دنیا تے آخری نبی بن کے جلوہ گا روئے عمر مبارک چالیس سال گزر گئی ہے اللہ نے قرآن عدل فرما کے آنکھیں سونے آن اوہ ویلا یاد کرو جتھے میں نبیان الوق کا وعدہ لیا ہماری مرے بارے شاید میرے پیش رو علامہ صاحب دس گئے تُسی بولو میں تو اڈلی پکھا مانگا تو اڈلی دعا کرانگا یا اللہ انہ دے جان تو پہلے کبران اے اے پٹی نہیں بولتی اے پٹی بھی عادلہ راہ کیا کہا سبحان اللہ راہ اے پٹی مہتا بہا بڑی مٹھی مٹھی کیسے جگہ تے خادرہ نا بھئی ہمیتے موٹے مارے رائے جاندے اے جی نوائش اللہ سے مہدار ہوتے عشق نبی پاغدہ ایسا ہے جیسے سینے جس بس جینا اور پھر جناب پاہ میں گوری اللہ بھی اتے خلوئے اور عشق جیناب بڑا کامکاری جاندہ ہے وَإِذَا أَخَدَ اللَّهُمِ عِسَا قَرْنَمِ اے حلات نہیں اے جڑی چوڑے شریف دی محفل ہو رہی اے تھے کالوں کوئی پرسوں یا صبح کوئی آکھیں وہی سنا کاسی محفل ہوئی کیسا بیان ہویا کیسی زوردی شان بیان ہوئی کیسا زوکسی بندیاں نہیں کمال اے جو بندے بیٹھے رہے ہیں بڑی رات دیر تک وہ اندھا یار کی تو میرا دماغ کھاتا ہے کیڑی محفل کیڑا بیان کتھے بندے انہاں کہا مطلب کی مطلب کی اندھا میں مطلب محفل چاہے نہیں دت منہوں تو کیوں پوچھڑا بھیان وہ میرے نال گال کرنی فضول ہے وہ جیدہ محفل چاہے انہوں محفل تک کی کچھ ہوگی بلا تمثیل و بلا مسال میرے نبی دی شان یہ سمجھ گئے ہوتے پھر آج تو چار کتاباں سے بھول لیتے کالج پڑھ کے تے جناب کوئی دو چار تفسیرانیاں کتاباں پڑھ کے تے گوگل مولوی سیکھ کے تو تمہاں نبی نو علم نہیں میں خضر اگل کرنا کام تے صدیان پہلا دا ہو چکے ہیں اللہ آج پہا پوچھتا ہے سونیاں ویلا یاد کر راب دا سدہ میں نبی نو دا سنا پہا سونیاں ویلا یاد کر ویلا یاد انہوں کرایا جاندہ جڑا موقع تے پایا جاندہ نبی نو پتہ ہی نہیں جڑا بدا سوال راب دا سوال کیسے ہے اتھے توڑے زوک واسطے شیر میں پڑھنا ہو نا آج سون لو قرآن وہ کتاب ہے جسم ریب نہیں سارے سارے آتھیں لگا ہے کرو دور دی شانو آسے قرآن وہ کتاب ہے جسم ریب نہیں اور مصطفیٰ وہ محبوب ہے جن میں عیب نہیں جما جب سارے علوم ہیں قرآن میں کون کہتا ہے نبی کوئی علم غرب نہیں نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بولا محلال سن لے جو ہن پی آنوی خطاب بھی سنو مالک دا خطاب کیسی اس لما ایس تو شروع ہے خطاب اچھا بولا ایسا نا قرآن پر ماں تنہو دا اس سے کر کے در سے نہیں حلات نہیں اے خطاب خطاب کیسی تو شروع ہے اللہ ایتو لما لما کیوں جی لسانی شون ڈالو جی بھی بانڈے کٹ دا کوئی بندہ لما آتیتو خطاب مل کتابی ہوا حکمہ اے نبیو اے رسول جدو میں تو آنو کتاب بھی دیانگا جدو تو آنو میں حکمت بھی دیانگا جدو میں تو آنو شریعت بھی دیانگا جدو میں تو آنو نبوت رسالت یمت بھی دیانگا دے فرمایا سم جہا عالم راج یہ ظہور دے ہوندہ ذکر ہو گیا کہ یہ ظہور دے ہوندہ ذکر ہے تو ملاد نہیں ہے تو آج پوشن ہے کہتے لیے رب نبیوں کو کروا رہے جیڑے میں نکتے آئی دینے میں وہ غور کریا جارہا پہلی گالا کے آگیا آئے گال لما تیدکن من کتاب من حکمت فرمایا پھر میں کتاب دیان نبوت رسالت حکمت سم جاکم رسول تو آڈے کو لاج رسول نرا سادہ نام نہیں لیا اے دے تو ذرا مربانی کرنی اے جن لفظ قیمتی اے دے کلی پانی اے دے تو زوق لینے قاری باسا غلام باس چیچی صاحب قادری شاب غلام عبد رضیوی صاحب دوناب نے توجہ فرمانی اور چوڑے دے رین سرکار دی میں فرے ملا تو سات توجہ کرنی اللہ ساب سلامت رکھے بچیاں وڈیاں چھوٹیاں جوان کار ویچ بی بیاں پہنانو بھی اللہ برکتہ دے توجہ کرے آجے فرمایا اللہ نے جڑا آئے گا میرا رسول فرمایا سندہ جاری ہویاں اوڑ گیاں نا اور نے آکے ستم پر لانی ہے تہاں تسٹڈ ہو نیا نیا تہاں ویریفکیشن ہوئی ہے اوہ آئے گا تشریف لے آئے گا تہ پھر آکے توڑیاں او سندہ مانگے گا لے آو جی لے آو جی ٹھیک میں کوئی نکتہ دینا پتہ نہیں تو اڈازہ ہو کے لے پاس میں تنہوں گل داست چکیا کہ اہی میں عید پڑی یہ دے میں تقریر ختم کرنی ان جنہوں بندوں نے سوڑ پہ پہن دینا اوہ سوڑ مٹھی کارلوے آپڑی اے دے اتتے میں گفتگو ختم کرنی جو تو ایک باری گال سن لے اس تو بات بندوں نے سکون ہو جانا چاہیی دا کہ نہیں میں جو یاد پڑی ہو دا ترجمہ تو سن لو ایک قیمت پوری تقریر دی کہ جی نہ سنے گا میں تو بیغار سنان تو میں ٹر جانگا پہ منہوں اندر تقریف رہنی ہے کہ کاش کہ میں بندوں نے سنا دیندہ کہ کئیان نے مچو آکھنے یار واقعے گالتے بڑی سی کوئی سننی میں بندے در کھلونے بھی جانا کہ بندہ کیوں کھلو گیا تو دی اچھا بولو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ حمد مہتی ہن کرو میرے جنہ میرا ٹیم تسی میں سجد پر پریشان کرو گو ٹیم لمبا ہو جے گا جنہ جلدی ٹیم دیو کے اجازت ختم کر دیا گا میرے آقا نولا صلی اللہ سلم دی کی شان ہو گی بھرم آیا میرا رسول آئے گا تیت وادی نبو و تی رسال دی تصدیق فرم آئے گا جنہ جنہ نبو تاں مل گئی آنے جنہ نبو رسال تاں مل گئی آنے جے قاد یا نی مرز دا وی چنہ آئے اللہ اے دی و نبو و تی نبی تصدیق کر دے راپنے پہلے آن آن آ لیا جنہ نو مل گیا اولاد یہ تصدیق کرے گا نبی تو بعد وجتے نبی کوئی نہیں ہو را جنہ دیا ہے سن دیا سن دیا بیریفکیشن کرے گا آگے اچھا جو تو سندان دوتے ہو آکھن گے تُسی بھی نبی سہی ہو سچے ہو نبی آدم اللہ سلام سچے نو اللہ سلام سچے عیسیس اللہ سلام سچے سچے سارے سچے خلیل سچے سارے اسماعیل سچے کلیم اللہ سچے روح اللہ سچے میرے توجہ کرو سرکار فرمایا سارے سچے سچے نو نبی موران لائیان یہ چھپا تے نظر ہی ہم اچھا بولو نہ اچھا بولو گال سمجھانی نہ اور اچھا بولو گال سمجھانی اللہ نے آکھ نبی اجیت و اڈیا روح نے جسم نہیں جدو تُسا جان ہے دنیا تے نبوت رسالت دیان گا پھر میرا رسول آئے گا پھر مور لائے گا تصدیق کرے گا توانوں دے آنگا جنہ جنہ دیاں ہوں یہاں نبی تصدیق کرے گا یہ تصدیق تھے ہوئی یہ میرے حضرت یہاں رکھے مسجد اکساج میں نے سمجھ نہیں آئی ذات کے بولو اچھا جنہ دی تصدیق کرنی ہی ایک ذکر عالم رواج بھی کار چھڑیا جنہ دی تصدیق کرنی مسجد اکساج میرے آئی دی رات بھی ذکر کر چھڑیا کھانے دا ذکر تی پھر نہیں آیا مٹھا بولیو اللہ بھی آہ دین دا بھی اور نی ہونا جی اے سرکار اور نبی ایک میرا رسول آئے گا مور لانا اللہ تی اس تو بعد رب بنانا سی مسجد اکساج نماز اور نا پڑی جی نبی بن چکے تھے نا دیکھ کیا نبی یو رسول نواز تی آدھانے وے جدو تی آدھے کھول میرا نبی رسول آجے لطو منو نبی ہی اے آیت سنن تو بعد ایک جملہ اور قیمتی دیکھ اجازت لے سنن آجے لطو منو نبی ہی اے آلہ تن سور آلہ نالے میرے نبی تی مان لی آجے نالے میرے نبی دا کلمہ پڑ آجے اے جڑے نبی پہلے سن اور نانو فرما آجے دو آجے گھوند آجے تو سان نبو ات چھڑڑ نی اے آجے تی میرے نبی دن نبوت مجود رسالت مجود اور حسی ایس وقت دور کسے کانے کا جال ختم نبوت من کرتے دا کون نبی نی من سکتے وہ جی وجا جن نی سچ یا نبو تانے اور آخری نبی من آئے انہوں کے دی تکلیف اے کیون آخری من انہوں فرمایا سی جی تو آڈے اندیاں آجائے تو سامان لین مٹھا بولیو سبحان اللہ پہ جدو تو بی بے کو جمعی سائیں پہ تیرے کان جی کسے دان پڑی سی پچھو سرکار دے کان جی کسے دان پڑی مٹھے بولیو بولیو تیر کوئی نبی کسے دا غلام نہیں ایل دا او غلام ایل دائے جی مکتدی ایل دائے یا ایمتی ایل دائے تی تی سی اپنی نبیل پچھلو اے نبی اے یا غلام ساری دنیا یا لیے مرزا غلام احمد اے تی ساڑے نبی دا غلام نبی کے میں تی پھر نبی کتابان لکھ دے نہیں نبی یا تی کتابان نازل دی اچھ بولو دور نو سبحان اللہ مرز دی یا کتاب او تی را دے تی را پی یا نبی پاڑ لو میری کتاب سرکار نبی یا میری کتاب پاڑ لو بلکہ آخیہ سونے یا غار حراج تشی فرما جبریل جازر میرا کلام لے کے جا اکرہ بسم رب اللہ خلق خلق یوسیم علق حلم انسان مال یا حلم فرما یا اکرہ سونے آپ پڑ او نبی ہو دے آدم لہ سلام تو لے کے عیس لہ سلام تک سحی فی رب دی نے تی کتاب رب دی یا نبی لین گئ نے چپ و آیا کس نے اللہ اکبر جیڑا میں تو بار بار آنا بھئی ہاتھ چک تو اچھا بھولو ایم قرآن جو پیش کر لگ گھر گھور کر یا تو میرے نبی دا کلمہ میں پڑنا ہے تو مدد بھی کر نہیں اچھا نبی نو کا دی کمی ہے جی ہوتے آنج دے پاڑ جی میں چاہوانا سوننے دے بن جان سب تو بڈی بندہ دولت سوننے سمجھ جان سونن چاہ سرکار سون بن جائے آج جب سو دی آنج افیسر سرکار اشارہ کی تا جو کتھے نے جو نال نال پاڑ نا جو سون نکل دا جن والا ظہور نے اشارہ کی تا جو دیکھو گالا ظہور دی لیے محاطب کی تا گال وے خو سرکار دی میرے نبی این جی شارہ کھر نا جاگ دے بندہ بتاؤ دا میں کی آکھ سو آنج لا کھنی حضور نے این جی شارہ کی تا جی میں چاہ ماں تے اے پہاڑ سون دے بن جان تے چاہ نہیں تے بن گئے نے یہ چان دے تے پھر مدد کھا دی کرنے سون کو سون مقدہ ہی نہیں آج جن ہم شارہ کی تا سون بن گئے تے مدد دا مطلب کی سوال کرنے کرے جواب دے آنگا سٹیج تھلے بھی جتھ دل کرد اس تو بعد بھی پھون کرو جواب دے آنگا اے دا مطلب کی سی یا اللہ نبی دی مدد دا مطلب پیسے دینے سکھا چاندی دینے سونا چاندی نام 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 بھرمایا ہوتے اشارہ کرن دی آرشا جناب چاند دو ٹکڑے ہوجے سورج پیش ہواپس آجے جانور سجدہ کرنے بولتے چڑھو ہی بھی پر تال ہوئے تے جانور بھی سجدے کرن تے درخط بھی چوکچو کے سلامی کرن تے چیدے غلامہ دے نکیان دریائے نیل چلے وہ مجبور تھے نہ ہویا تے پھر مار یا وہ جڑی مدد دیو تا مطلب کی یہ مالا تن سو رنہ تا مطلب ہے جدو میرا نبی لانے نبوت کر کے مکہ دی کلیان جو چلے گا دوسر نبی یا نبی یا کی ہو کہ محمد نبوت نعر لانے تاجدار ختم نبو اے میں قرآن چو ثابت کر دی تاجے نبی دی مدد آجے حضور دی ختم نبوت رسالت نعر لانا آخ در تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو سنی گالکہ دی بڑیاں تکینا رکار کی تیا بڑے جلسے کی تیا بڑے مفقر سنی جی سنی 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 کرنا بڑا پیار پرانا ساڈ آن بڑی محبت نا تکینا رکار کر لوگ کانو پی اس کاز نی میموری کار بنا شام صاحب دسو جناب کیا آجی تا کہ تانو کسے بندے گال دسی کہ جناب والا تن سر رن اللہ نے آکھا نبیو تو رسول دی مدد کرنی مدد رپی آپ ایسا نہیں فرمایا مدد دے میرے نبی نو لڑی کو نہیں حضور دا فرمان او تی تو مفات خزائن الارد فرمایا منو کمی کو نہیں رب چھڑی زمین و آسمان دے خزان میں آدیا چاپیا رب منو دے چھڑی جناب منو کمی کو نہیں چھڑی سبحان اللہ تجھے حمد ہے خدا آیا اللہ اقباد حضور دی اطا حضور دی سنح دا ذکر کر لئی اشار دی زور دی اندر ہاتھ لڑا کے نوجمان جنان دوک آیا آخری حصہ قرآن لڑا رہ گیا نو پیس کر کے اجازت لے لگا بارے جر مرنل پڑھو تجھے حمد ہے خدا آیا اللہ دی تھی شفت ہے اللہ دی شفت ہے تجھے حمد ہے توحید توحید تجھے حمد ہے خدا آیا اور کیے تجھے یک میں یک بنا آیا حضور توانی نبودہ بھی کوئی شریک نہیں توانی رسالت بھی کوئی شریک نہیں تجھے یک نے یک بنا آیا اللہ کل آئے میرا نبیوی کل آئے پنجابی جن سمانہ سمجھایا تجھے یک نے یک بنا آیا تجھے یک نے یک بنا آیا اور ہمیں بھیک جڑا مانگتا یو حضور دا بولے گا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آس تا بتا آیا ہمیں ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آس بتا آیا اللہ اللہ کریم نے ایشان نام بخش اپنے مابوب نو مطلب نار لانا تیر نبیوی نے پھر کی کی تا مولا کائنات علی شرح خدا او محفل ملا اے سرکار دی عمل اے پھر سارے نبی جن اے ذمہ داری بڑی ذمہ داری بات یاد کرنی کسے دل دے مولا کائنات آن دینے جدو نبیاں دا دور گزریا آدم اللہ سلام دا گزریا انہ دا ٹائم آیا بس حال دا انہ مہی گال کی تی پھر جناب حضرت نو اللہ سلام آیا انہ مہی گال کی تی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا تی آیا انہ مہی گال کی حضرت ستر ہزار نبیاں دے مہمی مزار ویخ آیا چاہ زور نہ نہ ڈٹ کے بولو سبحان اللہ حضرت یوب علیہ السلام دے روزے دی زیارت کر کے آیا حضرت سال علیہ السلام اور حضرت حود علیہ السلام دے روزے دی زیارت کر کے آیا دیان کرو ذرا یہ سارے نبیاں دا جدو بھیلہ ہندہ مولا یلیش خدا فرم لینے میرے آقا مولا نے فرم امام نبی ان لم یوب اسلام آحد فرمایا دنیا کائنا دے اُتے بھائی جی کوئی نبی نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا جن نے جن لگیا اپنی امد کو لوگ واد نہ لیا یو میں جا ری آیو آری آیو دا قلم پڑھ لیا آجے اے واد نبایا کیوں علماء صاحب دے سو اے یہ واد بزرگ علماء نے تصدیق کر دی تھی بولو ڈڑھ کے زمان اللہ پھر اللہ لفظ بولو جڑے کے بول دے سو پیار نال دنیا زمان اللہ میں ٹھاس پیدا کرے جنت دون مٹھائی نصیب کرے محمد ہمارے پڑی شان والے محمد ہمارے اگلی گال سنو میرے نبی پاک دے غلام میرے آقا مولا دے من نال اے چوڑے دے نال میرے بھائی بزرگ نبی دے آش کو لب اگ دا نال لان لی حد میں نبو ہوا نال لان لی و جمال نو سلام پیس کرنا سنو جرا اگلے جمر کی جدو نبی اہد کر دے رہے امت 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 من کوئی نہیں پھر میرے نبی تشریف لے آئے پھر میرے آئی دی رات آئی گل میں چھڑی تے نہیں گل سمجھان لگا میرے آئی دی رات آئی آدم اللہ سلام چلو تسی بھی مسجد اقصہ نول اللہ سلام تسی بھی چلو تسی بھی زکری سارے نبی اور رسول چلو کی کرنا کرنا کی آج بھی ایک جلسہ آئی سمجھ آئی زور اللہ سبان اللہ آئی جم ملا جلسہ نمان دی میرے آئی دی من جا زکر اتھے بھی مصطفی آدھ آدم اللہ سلام جبریل اللہ چلو جی کرو جی خطاب انہا کہ میں کی خطاب کرنا میں تو صفی اللہ بنایا جناب اپنا نائب بنایا خلیفہ بنایا میں تو صفی بیان کرا میں آج بڑا خوش نصیب آن میں مصطفی کریم دی بارگا چہازر سارے نبی نے رابدی صفی بیان کی تھی دوست بات کی بیان کی تھی رسول سوووویں سووویں متھا بولی و سمجھ نہیں آئی جانا سارے نبی آنے او تھے خطبے دی پیان کی تھی تگریف کی تھی میرہ addirat تھی سار آپ رسول کریم ی شمع بیان ی اللہ کبنا چھو اٹھا کے مسجد اkus تھی کی تھی زی فرمائی رسول پڑ اج اور کی تھی تھی رب نیتے ساتھے اندیاں نبی پیجیاں لئی اے وعدہ لیل آشی یا رب وعدہ نہ کردہ یا آشی پورا کردے میں رب بانجڑی گل کروں پوری کرنا او میرا رسول جے اے توڑے بیان جے اے جے والا تل سرن تسانبود وی من لئی رسالت وی من لئی نبی دے نارے ویلا دیتے جس کا کوئی آخری کلام ہے جس کا کوئی شانی نہیں ہتھ لرا کے نوجوانوں وہ نے بھی ہاما کا ہے مستخا کی عزمت قا حد ہے لکنارا مستخا کی عزمت مستخا کی عزمت قا حد ہے لکنارا مستخا کی عزمت مستخا کی عزمت مستخا کی عزمت چاہے عزمت استخا کی عزمت مستخا کی عزمت ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا ہم کو روز ملتا ہے ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا صدقہ کملی والے کا یہاں پتا لگے کرتار پور کا سبحان اللہ مصطفی کا مصطفی کا مصطفی 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 طرف مصطفی دے وے نا میں نمائے آئے آئے تھے انجھے ہی پیا دے وے تھے اوہ نبی پاک دے آشکدہ تے آنی کوئی نہیں وہ کام پر پر اجوا تے کاجو تے پدام میں جی قیمتی میوہ جات تے پورے پورے جناب کھانے دے پیک ٹین پیک بھی تے چال لاکسم دے کھانے تے اکے پہنے تے پروائی کو نہیں میں کا چیش تھی ان بول لوکہ نے شیر بنایا ہے ہووی سونا سی ہووی خیر خزین نے دی دنیاں کھان دی یہ خیرات مدینے دی پر میں کی بنایا اتھے حاضر سانا مجھوڑ تا مزا ہوں تا پھر میں کہا روزے تا نظار آئے اللہ کرے تو سی بھی مدینے پاک جاؤ تے ایسے طرح پڑو جا کے اور میں نوں بلکل امیتان لکیانے میں انشاءاللہ مرماتوں پہلا پہلا یا مرماتوں فوراں بعد انشاءاللہ میری بھی آدری سرکار دی بارگاہ ملکل امیتان لکیانے کو مالک دی مرضی اُس چاہتا درہ بولنا تو آنمی اللہ پاک لائجے روزے تا نظار آئے غلام باز کی آجی تیسا آقا میرا بند دوائے کھاندہ آلہ ویسا آلہ ویسا آلہ ویسا آلہ آخری اے نکتہ اپنے حوالے کرو تے فقیر نو اجازت دیو اے جیڑا جملہ پوری تقریر دار نہ چوڑ اے توڑے واسطے بہت قیمتی بات ہے اللہ کریم نے ساریاں گلہ نبیانا کر لیاں کتاب بھی دیاں گا نبوت دیاں گا رسالت بھی دیاں گا تو ساں ایمان میں لے مدد بھی کرنی جئے اے میرے حال تیاں رکھو علماء علماء تصدیق کرا کے تو اڑنا گال کر لگا میرے نا لو توسی سارے آلہ و آر لیازنالاللہ ہو میں تو انوز لکھا سلام پیش کرنا تو اڑنا نراض نہیں ہو سکتا ہو دی وجہ اے اس ٹیم تے لوکی گرمی دی اے جی جناب ہو جڑی سوڑے ہو بھی برداشت نہیں کر دے تے جناب اے اس ویلے نیندرہ آرام پہ کر دے اے ایک ایک بندہ پکھا لاکھے تڑھ کے کلا سکتا ہے پس صدقے جاوان اسی نبی پاک دی مبچ رات دے دھو بج گئے تو انو پتہ ہی نہیں رات کے ٹھٹھ ہو گئی میں نے کوئی آنڈا ڈیڑھ کہنڈا کوئی آنڈا ڈائی کہنڈا کوئی آنڈا میں نے پتہ ہی لگ دا میں سرکار ہلتے آنکار نا وہ بندے جناب آکڑا ہلتے ہوا اندھے سانو دے پیڑا اٹھ گئی یعنی تو کالا بنے آن تینوں کی یہ میں کہا جدو میں ممبر تو لینے نا اوہ دو منہ میں دردہ شروع ہو جانے ہکی میں کہا اوہ دو سرکار دا پیرا ہلتا نا لگا اے جی گال بار بار تو انوانے ہیں بولو اچھا بولو اے رب نے آپ کی تھی نبیانا جنو آئی جتا گسہ لگے آئی تو بعد گسہ نہیں کرنا اس گال دا کہ ایسی آنے ہیں بولو جی سبحان اللہ کو اے مولوی کینے سانو یہاں دے نہیں بولو یہ میں کہا زہور دے ذکر دی شان یہ وے مجمعن بلانا پہنگ دا کی مطلب جملے میں دے لگا قرآن دے ایمان تو سا رکھنا ہے تو زہور دا نہ رکھو سا لانا اللہ نے ساری انگلہ کی دیاں دے کر گیا کہ قالا اقرار تم انبیوں تے رسولوں میرے نال رب نال وعدہ کرو ایک علمان لئی جے سارا مجمعن بولے اقرار تم اقرار تم او من لیا جے من لی جے گالا قالا اقرار تم و اخستم اگلے اگلے جاری رہی جاری رہی جاری رہی حلمہ صاحب گفتبو جاری رہی بیان خطاب جاری رہا تو سی پڑھو پھر تو انہوں بتا لگے میں کی پہ پڑھنا قالا اقرار تم من لیا جے نہیں بولے و اخستم نہیں بولے اللہ علیکم اسری اے جڑی میں تو ہنو گانڈ دے اے جڑے میں تو ہنو سنیاں کہ سدہ نبیدہ دیتا ہے اے نو پلے مان لیا جے پہلے زمانیاں چی فپو کو جانے امہ نیاں کہ پتر اے کپڑے نا گانڈ مان لیا فپو نو اے سنیاں دے نئی تے نو گانڈ یاد آجے اللہ نبیدہ نو نبیدی گانڈ دے کے چورے آگے ہی نے سمجھ ساری گانڈ کا تے جو دوں گانڈ دے دیتی نا نو نا کیا ہوئے اے میری گانڈ لے لئی جے میں موڑی آگے دے دے اے پھپو گل اے گانڈ سنیاں دے نا کھلو شاکل پیشاں گل اے رہا میں تنو سنیاں دیتا ہے اے پورا سن لیا امہاں ٹھیک سن لیا پھپو نو آکا تو آر نو آمی باجیل جانا ہے تو اے مامونیں ہی ہونا ہے اچھا 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 ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ساری گل ان کوٹکے باندھو تے پھولی نا اللہ نے کہا نبیوں گال پھولو گے تے نہیں امتھا بولے ہو یار آدم ہو گئی ہے کون جانے مصطفیٰ دی شان لو یاری جہودی نہ لاؤ تے نبی دی شان سمجھ نہیں آسکتی یاری موتی نہ لاؤ تے نبی دی شان سمجھ نہیں آسکتی یار مدینہ اللہ بناؤ تے نبی دی شان سمجھ نہیں آسکتی یار مدینہ اللہ بناؤ تے یار دی شان سمجھ یاری کافران اللہ ہوتے تے نبی دی شان کی سمجھ ہوں تے پھر رب کلو پچھو خدا کی ادمت یہ کیا ہے بر میں گال نہیں مدانی چاندہ تو نبی دا کر لیا تے بس مکری گا کہ کر لیا جے قرار اے جے لبیک تسی لبیک دا نارا مارنا ہے نبی دی شان سمجھ نہیں آئی مزا نہیں آیا یاری اللہ مان لیا مان لیا اقرار کر لیا چشتی ہو دا ترجمہ کر دا نبی دی آکھا لبیک سمجھ نہیں آئی مزا نہیں آیا لبیک اینڈ کر کے جدو نبی دی شان سارے آکھا لبیک یاری اللہ اسی حضرہ لبیک فرمان جامان جدو حضرت خلیل اللہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال پاڑی دے چڑ گیا کیا لوگوں فیتو اے پیرے پیارے خلیلے لنوں پیدے ہو فرمایا آؤ میرے گھر دا حج کر نوازتے یا اللہ کون سنے گا فرمایا چل دے پھر دے ہوئی سننگے جڑے ماں دے پیت ویچنے زندہ ہوئی سننگے تے جڑے پاپ دے رے پوشتا ویچنے ہوئی سننگے تے جواب کی دیں گے لبائی اللہ ہمہ لبائی فرمایا جڑا جننی واری لبائی کا کھے گا اپراہیم دی آوازتے اوننی واری حج کریں گا تے جڑا نبی دی خاتر جننی واری لبائی کا کھے گا اوننی واری زیارت پھائے گا اون درو دیوار بھی گونجن لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی تاہی دارے ختم نبویت تاہی دارے ختم نبویت سلامت بابا جی زور دیا تے شانہ ہی وکھری ہے نہیں یار اونن دی کیڑی گل پوش دیو ساڑے کھو اونن فرمایا مولانا جتھے میں رہاں تے جس حالت چھ میں چھے میں نے جیل کٹی کوئی ہو روندہ تے لاش ہی با رونی سی دو جہاں نو ایسی روم میں بنا کے دیتے نے سپیشل آئیس دو جہاں دے واسطے جناب ہو ٹی وی دے بھی انتظام تے ہو رو بھی بڑے انتظام او بہت کو جن لیکن محبوب کریم دے جڑے پیرے دار نے اوننا واسطے جنگلے آن دو تے کپڑے بھی نہیں لائے کہ تے تھنڈی ہوا اتونا لنگے اوننا کیا اس کمرے چرین دے ساں جتے دیوار ہی کوئی نہیں جنگلہ ہی جنگلہ لگیا تے تھنڈیاں ہوا ہوا سپو مانگ دے دن تے پھر بستر دینا تے ہو جناب گلا کر دینا تے جناب چوی چوی کنٹے فرمان دے میں نہ کدی کھا دا سی کدی نہ پیتا سی تے میں کہا سرکار پھر کر دے کیسو اندھنے اے جو دو بندہ جے لے جان دا نا تے او دو انہوں پتہ لگ دا کہ میں نے فلانا میں یاد ہون دا ہے فلانا میں یاد ہون دا ہے تے پھر میں ہر شہ پل آکے تے میں پھر نہیں دستہ مکی کرتا ساں اندھنے پھر سادی جی گل کر کے اندھنے میں آپ سے قرآن جو آیا آپ سے آتے میں پھر مندل پڑ دا رہندا ساں ہے جی لیکن جے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ لے اجیو غازی ہونو تے میاں والی جیل ویچ مولا علی آ سکدے نے تے نبی بلا سکدے نے تے پھر ایک کوٹ لکھ پا تے جیل کو مدینے تو دھورے اکھاں دستیاں نے اے سرور کا دا ہے چیرہ دستا ہے اے نور کا دا ہے میں دے انہا دے بارے لفظ بڑے دنہ دے نظرانہ پہ اسکار چھڑیا کئیانو مبالغہ لگے گا عزور امیر المجاہدین اللہ مخادم سان رزوی صاحب آستے فقیر دے لفظے نظرانے دے طور تھے آیت من آیت اللہ اللہ دیا نشانیاں چو ایک نشانی نے بابا جی رزوی صاحب اور مجدد وقت اور مجدد کی نوان دے مجدد وقت حضرت امیر المجاہدین لامہ خادم سان رزوی صاحب اللہ اکبر انہا دے بارے بندہ کی کہہ سکتا ہے کی انہا دی جناب آج بھی انہا نے اتھیل لاہور پرچم کو شائع کی تھی تھی انہا فرمایا اکمرانوں باز آجاؤ پہلے آن دے نام ہی رہے تھی رہنا تو اٹا بھی کوئی نہیں دے کشمیر دے بارے گال جڑی ہے نا صحیح کرو دس سو جڑا بندہ صحیح گال دا آنکھے او بندہ مجرم ہوندہ تسی نہیں ہے گال آن دے کہ یار کشمیر دے بارے صحیح گال کرو آپ نے فرمایا باز آجاؤ ایک گالا جنگیاں نہیں اے معاملہ ٹھیک نہیں اسی دے پہرہ دندیاں رہنے ہیں پڑے آجاؤ یا نبی دا قرآن دے نبی دا فرمان دے نبی دا شان اساں دے مولویاں پہرہ دندیاں رہنے ہیں یا مر جاؤں گے یا زندہ رہوانگے پر توانیوں نے سلا بلبودہ رون گیاں اس لئی اے پیشلے ہاں دا حالوے گھلو تے ان تسی باز آجاؤ اس لئے تسی بھی انہوں نے سمجھایا کرو پر تسی کپا دی گال کرو میں لاہور بھی مدد سے سیالکوٹی دورستے پہلے سال آگیا میں کہا جناب تسی کپا دی گال کرو گیس دی گال کرو پیشلے دن آج میں پہلے مینے جمعہ دیا میں کہا جناب گیس مینگا کرو پٹرول مینگا کرو ٹیکس لاؤ جی دیتے مرضی لاؤ میں کہا ساتھ ابھی ٹیکس دینوں تیاراں پر خبردار نبی دی عزت یا رب نہ آئے ورنہ سامامی قربان کر دے آنگے جے تے واقعی جوان بیٹھے ہو لبائک آ لے تے آواز یہ جتی نہیں ہونی چاہیے پھر بولو دس سو حضرہ میرے نعرہ لوان تو بغیر دے سوکنے کو لبائک آ لے تو نعرہ کمیل آن دے ہو جذبہ تو اٹکی ہے لاؤ ہاں نعرہ مجمع جو لاؤ خاری شب تو دی چپ کرو بار بار میں دس سیاں جا رہا مونڈے تھے آنے تو مونڈے کے تھے گئے بولو ہاں بلا درہ تے لے مار کے دس سو درہ حضور دے باریاں کھڑا لے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بیان مکمل طورق الاجادت پالوا کرننا ایتھے گل مکی میں جو دو اینڈو وے گا تو انو لطا بھا جے گا یار ایمین علماء دے آتھ لرا کے بولو جنبی بیٹھے نے رسول مجود نے اونا کیا ایک قرار کیتا ربہ کیا انج نہیں جان دےنا اے علماء بیٹھے نے انج تو انو کسے سمجھا رہے پالوا شہادو اللہ بھرمایا نبیوں جان تو پہلے میں ایک دوجہ جے گواہ ہو جو کون کون نمیدی عزتہ پیرے دار ہے دیکھو کون کون نمیدی ایک دودھے پالوا شہادو دیکھو 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 سجی خبہ دیکھو کون کون نمیدی کسی بھی بہلیا کرو کڑا نالا لاندہ تے کڑا نی لاندہ دیکھو دیکھو اللہ لاندہ پالوا شہادو یا اللہ علامہ ساگ صاحب بڑی دوال ہے اے جے شان مصطفی اللہ نبیاں انہیں اپنی جگہ تے لگ دیتا تھے اسی کے دیوچارے ہیں تو جتے آیت پوری مقدی پہ فمن تولا بادہ زالی کا چلے ہو کرنا انہوں تو اسی بھی چلے ہو میں بھی چلنا تو نبی بھی اٹھ کے رسول بھی گئے جاؤ بھئی فمن تولا ان جڑا جائے گا نا تو جائے میرے لو چھوٹی بادہ زالی کا پر ایس تو باد جڑا پھر گیا نا ایس گلتوں جڑی میرے نال کر کے چلے آئی تھی اللہ بیغدہ نعرہ مار کے جائے تھے بارو کسوٹا لا کے تا کوچھ چھڑو جی ہمیں مڑیانے تماشہ بنائے بادہ زالی کا گل کرو میں تو تنوا کسی پیڑچ بیٹھا میں فمن تولا بادہ زالی کا جڑا ہونے نے نارے لا کے پھر پھر جائے تو میں نے فتوہ دے رہے علامہ ساکھ ساکھ نہیں دے رہے علامہ معبد رزیوی صاحب نہیں دے رہے کاریکاشر صاحب نہیں دے رہے علامباد صاحب نہیں دے رہے آدم چشتی صاحب نہیں دے رہے فقیر نہیں دے رہے بابا جی میر المجاہدین علامہ خادم صاحب صاحب نہیں دے رہے خدا فتوہ لارے علائی قوم الخاسرون چے گل جاوے نبیان دے تو میری زبان بند دے کجھے گستاغ نہ ہو جاماں اے تیرے میرے دگاہ لوندی یہ جڑا نبی نال وعدہ کر کے کہ پیرا دیاں گے اوہ پھر جائے اوہ کٹے والاں کدے کامیاب نہیں ہو سکتا اے میں پوری عید پڑھ چڑھی پورا جملہ پڑھ چڑھی انتوانوں میں کروڑا سلام کران جڑے رات دے انہیں ٹائم تک بیٹھے ہو تے پھر کاری شاہ پہ آن دینے وہ تسی شیر جڑے تو آڈے آشک سن دے رہے دینے اندن واقع دو شیر ہو بھی سنا دیو تقریر میری ختم ہو گئی ایتھے تو آڈے آتھوڑنے تے فیضہ باد نقشہ آنے جواز میں نسینے دیاوے تے پھر میں سنانے میں نتے پانی دی بھی لوڑ نہیں پر تو آڈی ضرورت ہے ہن بن رب نور کے آ آج میں لہر بھی پڑھ کے آیا بابا ہی دے کھولو پرچم کش آئی جدو بابا ہی نے پرچم لائیا پاکستان کا مطلب کیا اوہ یہاں چاہ دادی منہ نبیلون رب آج میں اپنی مذہب نہ تو کوئی پڑھنا جائے کیونکہ تسی راضی ہو جو جی تو ہاں کھا تھے پھر اور پڑھا گا نہیں تھے نہیں نبیلون رب نور کے آ نبیلون رب نور کے آ تے کوئی نے حضور جہا اے ٹکا خان سی ٹکا خان نائنٹی ٹو چینل دا جہاں کیمرامین سی اوہ میری سپیشل مووی بنان دا سی کلپ بنا کر دے چناندہ سی آن دا دی ویکھو جدبہ نبی دے آشکان دا دی ویکھو اے لسانی آلہ بھی کلپ بنا لکے دے نبیلون رب نور کے آ تے کوئی نے حضور جہا رب دے دلدار جہا تے کوئی نے حضور جہا انگلہ چا میرے آکا چشم چلائے انگلہ چا میرے آکا تے سینہ ہے علم نشرا تے سینہ ہے علم نشرا سینہ ہے علم نشرا تے کوئی نے حضور جہا تے سینہ ہے علم نشرا تے سینہ ہے علم نشرا ہی ادایت پہلا تے سینہ ہے علم نشرا تے سینہ ہے علم نشرا تے سینہ ہے علم نشرا قیقے آلِ رسول اور یہ سلامِ آجزانہ ہو قبول السلام علی کے آسور دیا رسول اللہ تمامی آباب اپنی اپنی نشرا تے سینہ ہے علم نشرا انشاءاللہ ختم شریف ہوگا اس کے بعد کھانے کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے سب آباب نے کھانا لے کر جانا ہے اور کھا کر بھی جانا ہے تمامی آباب اپنی اپنی جگہ کے اوپر تشریف لکھیں کیونکہ ہم نے یہ حضور کے نام کا لنگر تیار کیا ہے سامین محترم سب آباب تشریف لکھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینكم وانی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر المسواس الخناس الذي يوسمس في سدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین بسم اللہ الرحیم اجاك نعبد وإياك نستعیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم اللہ الرحیم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آرف لامیم ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمطقین الذین يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رسقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي الشيين وكان الله بكل شيء عليما إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ جَاءَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إلا غا إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين أجمعين سب دوست ایک مرتبہ الحمد شریف أول آخر درشن پڑھ کر کاری عبدالحق صاحب کے مل فرما دیں برحمتك يا أرحم الراحم وعلى آلاء ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب دوستوں کو قدم قدم پر نیکی عطا فرمائے وعلى آلاء ان کو عدیشن والا آلاء ان کو عد مُٹ حسن وحیم وعظیم اللہ وادخرنا جنتما علی براد یا عزیل و یا غفار و یا رب العالمین اللہم انی اسعالوغا علمن ناخر ورزکن طیبا وعامل المتقبلہ یا علاق العالمین حمدرہ دارے مسئلکار ہیں مولا تیری لحمت بل بوتے تیری پیر محوکی نواز شہاد دیکھ کر شفقتن دیکھ کر دو مکرہ مولا حمدری بارگا میں آباتی ہمیر مالک دونوں جہاں میں عجر کثیر عجر عظیم اطاف فرما مولا خصوصاً میر مالک سمیت ملاد کے جو بانیان ہیں بھرکر حضرات ہیں اللہ ان سب کو برکتیں اطاف فرما نوجوانوں کو اللہ برکتیں اطاف فرما مولا جو برکتیں کے رہنے والے ہیں دوسرے ملکوں میں مولا بیٹھ کر ہونے مولا تیرے پہلے محبوب کے دین کی معاونت کی ہے قدمت کی ہے مولا ان کے قوائیوں پر پر اطاف فرما ان کی جوانیوں کو اللہ انہیں اولادیں نرینہ اطاف فرما جو بےولاد ہیں اولادیں نرینہ اطاف فرما جو ساب اولاد ان کے اولاد کو اللہ علم دین حافظ قرآن و باہمد بنا اللہ جو بیمار ہیں ہمارے ان سب کو سیتے کامل عجر اطاف فرما جو بے روزگار ان کو بہتر روزگار اطاف فرما جو پریشان حال ان کی دونوں جہاں کی پریشانی حضور فرما تاہیات میر مالک ہمیں لبائک لبائک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے مولا وقتی رزا کا تائم گزارنے کی توفیق اطاف فرما قاجدہ ایک قدم محبت کا نعرہ لگانے کی توفیق اطاف فرما امیر المجاہدین کی دم دم خیر فرما ان کی رفاقہ کی خیر فرما ان کے منشور میں برکت اطاف فرما ملعوم قسم سے حکمرانوں سے مولا اس پہلے ملک کی جان شدا کر آج کے حسول حکمران مولا نصیق فرما ملع اللہ سب کا بھلا سب کی خیر فرما ملع اللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ قائم فرما اللہ نظام مصطفیٰ قائم فرما نظام مصطفیٰ کی بخاریں میں دیکھنے نصیق فرما مودی جیسا کمینہ مولا اس کا براغر فرما اسلام قبول پالا فرما کشمیری پہ جو مولا ظلم و ستم ہو رہے ہیں میرے ملک امہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خارنی کا واسطہ اللہ ان کے دکھ درد کا واسطہ اللہ ہماری اسلامی مہوں بہن و بیٹیوں کی دکھ درد فرما انہیں سفچین رزن کی نصیق فرما اس بسکی کو حضور کے غلاموں و عاشقوں سے عباد و شاہد فرما اللہ اس مسجد کو نمازوں سے عباد فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیلالین اللہ کا حساب نے ماشاءاللہ بہت شبر اور ہم سجایا ہے مولا ان کی عمر میں برکت عطا فرما ان کی اولاد میں برکت عطا فرما ان کی رزق میں برکت عطا فرما ان کے والدین کا سائے ان کے سر پر سلاح تا دیل تقائیں اور بین فرما بار بار مدینہ منورہ کی حاضری مغداشی کی حاضری مولا حمصف و نصیق فرما اللہ صل اللہ تعالی وَلَا رسولِه وَخَيْدِ حَلْقِهِ وَحُمَّنِ وَأَمَانِ وَبِسْتِ